ہلو بچوں کیسے ہیں آپ کیا حال چل آپ کے دیکھو آج ہمیں بہت پیارا سا اور سمپل سا چپٹر شروع کرنا ہے جس کا نام ہے فائنل اکاؤنٹ آپ لکھیں میرے ساتھ اس کو فائنل اکاؤنٹ اس میں کچھ بھی زیادہ پڑھنے پڑھانے کو ہے نہیں بہت سمپل سا چپٹر بچے دو چار ورڈ ہیں ان پہ میں کمانڈ کراؤں گا کچھ اور اچھی باتیں آپ کو سکھاؤں گا اور چپٹر ختم ہو جائے گا ہم اس چپٹر میں ٹوٹل سات سے آٹھ کلاسیج دیووٹ کریں گے آپ کے ساتھ اور ان سات سے آٹھ کلاسیج میں چپٹر کو پروپر طریقے سے اینڈ کریں گے ہم شروع بات کرتے ہو فائنل اکاؤنٹ جب میں بولوں گا کہ آپ کو لکھنا ہے تو آپ کو میرے ساتھ لکھنا ہے جب بولوں کہ رخ جاؤ تو پھر آپ رخ جانا کیونکہ اسی پروپر decidme ہم دونوں ایک ساتھ چلیں گے تھیک ہے آپ لکھیں میرے ساتھ آپ دیکھو فائنل اکاؤنٹ میں کیا ہوötہ بچے ہم ایک بناتے ہیں ٹریڈنگ اکاؤنٹ لکھیں میرے ساتھ فائنل اکاؤنٹ میں ہم یہاں بناتے ہیں ٹریڈنگ اکاؤنٹ یہ رہا ہمارا ٹریڈنگ کاؤنٹ یہ ٹریڈنگ کاؤنٹ ایکچولی فائنل کاؤنٹ ہے جتنی اکاؤنٹنگ ہمیں کرنے تھی وہ اکاؤنٹنگ ہو چکی ہے بچے آج وہ سمیں آ گیا جب ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ہم نے کیا پروفٹ کیا لوس کمائیا تو ایک ہم بناتے ہیں ٹریڈنگ کاؤنٹ میرے ساتھ ساتھ لکھیں گے اس ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں یہاں پہ آتا ہے آپ کا اوپننگ سٹوک آپ نے ضرور کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں اس بات کو پڑھا ہوگا تو اوپننگ سٹوک آ گیا پھر آپ کا یہاں پہ پرشیجز آ گیا پرشیجز آپ یہاں لکھیں گے آپ چاہو تو ٹو یہاں لگا لو چاہو تو نہ لگاو کیونکہ اب نیا جو اکاؤنٹنگ لوگ کرتے ہیں اس میں ٹو بھائی اوج نہیں کرتے ہیں بھر کوئی بات نہیں اب چھوٹے بچے ہیں اوپننگ سٹوک ہو گیا ٹو پرشیج یہاں پہ آتا ہے بچے ٹو ڈائریکٹ ایکسپینسج سریعے کیا ہوتے ہیں بچے آج یہی بات تو سکھاؤں گا لکھو تو پہلے آپ جتنے بھی ایکسپینسج جن کو ہم ڈائریکٹ بولتے ہیں وہ ہمارے ٹریڈنگ کاؤنٹ میں آتے ہیں اس کے بعد ہم یہاں لکھتے ہیں بائی سیلز سیلز جو آپ نے کیا ٹوٹل اس کو یہ لکھیں گے چاہے وہ کیش ہے کریڈ پہ ہو اور پھر آپ کا یہاں پہ آتا ہے بائی کلوجنگ سٹوک آپ لکھئے میرے ساتھ ابھی دماغ میں ایف اور مت آنے دینا پس میری بات سندے چلو ہمارے اوپننگ سٹوک پرچیج جو ڈائریکٹ ایکسپینسج ہیں سیلز یہاں کلوجنگ سٹوک یہاں بیلنسنگ فگر جو آپ کا نکل کے آتا ہے ہم اسے کہتے ہیں گروس پروفیٹ ہم اسے کہتے ہیں گروس پروفیٹ یہ گروس پروفیٹ ہم نے یہاں پہ اکٹھار کیا نکالا بچے بیلنسنگ فگر سے اور یہ کام ہمارا ختم ہو گیا ٹریڈنگ اکاؤنٹ کے بعد پھر ہم بناتے ہیں پروفیٹ لوس اکاؤنٹ ہم بناتے ہیں پروفیٹ اینڈ لوس اکاؤنٹ اس پروفیٹ لوس اکاؤنٹ میں آپ جانتے ہو کہ یہ جو گروس پروفیٹ آپ کا ہے یہ جو گروس پروفیٹ آپ کا ہے اس گروس پروفیٹ کو ہم یہاں لے کر آئیں گے بائی گروس پروفیٹ اور میرے بچے جو ایکسپینس آپ نے ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں سارے اکسپینسز ہوتے ہیں ان سبھی اکسپینس کو یہاں لکھتے ہیں اور ان سارے اکسپینسز کو کہا جائے گا اندریکٹ اکسپینس پرنش میں جو لکھا آپ نے ڈیریکٹ کون سی اکسپینسز ہوتے ہیں وہ بات کا وش ہے ہم نے تو سığı ٹیہے دیا کہ جو اکسپینسز ڈیریکٹ ہوں گے وہ ٹریڈنگ اکاونس میں جائے گا اور جو آپ کا انڈریکٹ ہوتا وہ پروفٹ لوز ایکاونس میں آتا ہے پھر اچھے پھر ہم کیا کریں گے گروس پروفیٹ میں اس کو منس کرنے کے بعد جو اماؤنٹ آئے گا ہاں کوئی اور بھی انکم اگر آپ کو ہوا ہے لکھ دو یہاں پہ ادھر انکم ادھر انکم جیسے کی ہم نے سیل کیا گوڈز تو تو یہاں چلا گیا کچھ اور بھی ریسیب کر لیا کمیشن ریسیب کر لیا کوئی سکریپ ہم نے بیچ دیا کچھ بھی ہم نے ادھر انکم کچھ ہوا اس کو ہم یہاں لکھیں گے اور پھر ان دونوں کو ایڈ کر کے اس کو منس کر کے جو بیلنسنگ فیگر آئے گا وہ ہمارا نیٹ پروفیٹ یہاں پہ ہو جائے گا نیٹ پروفیٹ آپ لیں جس کی کوپی کریں ساتھ ساتھ آپ کوپی کر رہے ہیں آپ وشواس رکھو آج کی کلاس کے بعد آپ کا جو فائنل اکاؤنٹ چپٹر ہے یہ سب سے سیمپل ہو جائے گا بری بچے اس کے بعد تو کوئی چپٹر آپ کا دوسرا ہوتا ہی نہیں ہے جو سیمپل ہوگا سب سے سیمپل اس کو مانا جائے گا آج کے بعد تو یہ ٹریڈنگ ہو گیا یہ پروفیٹ لو سے کاؤنٹ ہو گیا اور پھر آپ یہاں پہ بنائیں گے بیلنس شیٹ بیلنس شیٹ آپ جانتے ہیں کہ بیلنس شیٹ میں ہم کیا کرتے ہیں سال کے انڈ میں جتنے بھی ہمارے ایسٹس ہیں ان کو ہم یہاں لکھتے ہیں لکھی میرے ساتھ جتنے بھی آپ کے ایسٹس ہوں گے بیجنس کے وہ سارے ایسٹس یہاں لکھے جائیں گے ہمارا جو کیپٹل ہوگا کیپٹل جو ہوگا وہ کیپٹل آپ یہاں لکھیں گے اور ہاں یہ جو پروفیٹ ہم نے کمایا نا نیٹ پروفیٹ یہ کیونکہ پارٹنر کا ہوتا ہمارے بچے اونر کا ہوتا ہے تو اس پروفیٹ کو ہم کیا کرتے ہیں اس کیپٹل میں لاکر ایڈ کر دیتے ہیں تو یہ نیٹ پروفیٹ آپ یہاں پہ ایڈ کریں گے اور بہت سارے باتیں ہوں گی وہ بات کو دیکھ لیں گے تو ایسٹس آپ کا یہاں چلا گیا کیپٹل آپ کا یہاں چلا گیا جتنے بھی فرم کی لائیبلیٹیز ہیں کرج ان کرج کو ہم یہاں پہ لکھیں گے اور ہمارا بیلنشیٹ دونوں سے ٹیلی کر جائے گا یہ ہمارا فائنل اکاؤنٹ کا فورمیٹ آپ کا ہے میرے بچے فائنل اکاؤنٹ میں آج ہم کیا کر رہے ہیں ہمارے بیجنس نے ایک سال میں کیا پروفیٹ کیا لوس کم آیا ہم ان کو پتہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں پہ تو نیٹ پروفیٹ یہاں تو میں نیٹ لوس کہہ دوں گا اور بیلنشیٹ کے اندر میں سال کے انڈ میں ہمارے ایسٹس کتنے ہیں ہمارا کیپٹل کتنا ہے لائیبلیٹی کتنا ہے ان باتوں کو ہم یہاں پر رکڑ کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا سر ہاں سر اب بتاؤ سر یہ تو ٹھیک ہے ٹریڈنگ کاؤنٹ پروفیٹ لوس بیلنشیٹ سر مجھے کوئی دیکھت نہیں لیکن سر آپ نے جو ڈائڈٹ ایکسپینسی اور جو انڈریکٹ اس میں کیا فرق ہے سر اس میں کیا فرق ہے پہلے میں آپ کو یہ با بتاؤں دیکھو اگر میں عام بچوں کی بات کروں نا میں بات آپ کی نہیں کر رہا میں باقی بچوں کی بات کر رہا تو مرے بچے بچے جو ہے نا یہاں پہ رٹتے ہیں کی ڈائڈٹ ایکسپینس میں آپ کا ویجج ہوگا کیریج انواڈ ہوگا فریٹ انواڈ ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا انڈریکٹ میں یہ ہوگا جی مطلب بچے رٹتے ہیں بچے لیکن جب ہم بات کوئی چیز رٹتے ہیں نا تو پھر وہ کونسپٹ وائز ہمارے دیماغ میں بیٹھ نہیں پاتا اور پھر اگزام میں کوئی نیا پوائنٹ آ جائے اور وہاں پہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں میں بالکل بھی نہیں چاہوں گا کہ آپ کچھ بھی رٹیں اس لئے یہ ڈائریکٹ ایکسپینسی اور انڈریکٹ کون سے ہوتے ہیں کون کون سے خرچیں ٹریڈنگ این کون سے خرچیں پروفیٹ لوس میں آ رہے ہیں ان کا پروپر کلاسیپیکیشن میں آپ کو یک ڈائیگرام سے سمجھا رہا ہوں اگر وہ ڈائیگرام آپ کے دیماغ میں بیٹھ گیا اگر وہ ڈائیگرام دیماغ میں بیٹھ گیا تو پھر بچے پھر تو سمجھو کہ وہ فائنل کاؤنٹ ایک کھیل بن جائے گا اور آج کے بعد ہم کھیل کھیلنا شروع کریں گے آئی جوڑا میں آپ کو بتاؤں کہ کون سے expensive direct ہوتے ہیں کون سے indirect ہوتے ہیں اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ میرے ساتھ ایک ڈائیگرام بنائیں گے میرے ساتھ ہی لکھو جہاں پہ balance sheet آپ کا end ہوا I think یہ page آپ کا fill ہو چکا ہوگا مجھے اس ڈائیگرام کے لیے کم سے کم آدھے page کی requirement ہے تو اگر اس page میں آپ کے پاس half page ہے تو ٹھیک ہے otherwise اگلے page کو آپ use کریں گے لیجے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کون سے خرچیں direct کون سے indirect ہوتے ہیں میری بات سنو دھیان سے پتا بچوں میں یا آپ یا دنیا کا کوئی بھی آدمی اگر کوئی business کرتا ہے تو اس business میں جتنے سارے خرچیں ہوتے ہیں نا انہی خرچوں کو ہم بولتے ہیں direct یا پھر indirect اب یہ business شروع کہاں سے ہوتا ہے پہلے ہمیں اس بات کو سمجھنا پڑے گا تو مرے بچا business جو ہے نا وہ شروع ہوتا ہے market سے دھیان سے سننا market وہ جگہ ہے جہاں سے میں پرچیج کرتا ہوں raw material سوچو نا اگر مجھے اس مارکر کا production کرنا ہے اگر مجھے مارکر کو بنا کے market میں بیچنا ہے تو مارکر کے لیے مجھے پرچیج کرنا ہوگا نا raw material بچے raw material چاہیے نا سر ہاں سر ہاں آپ مجھے بتا رو material کہاں سے پرچیج کروں گا سر market سے تو پتا ہے market سے میں نے کیا کیا پرچیج کیا raw material اور آپ جانتے ہیں کہ جب raw material ہم پرچیج کرتے ہیں تو raw material پرچیج کو ہم کس نام سے دکھاتے ہیں کاؤنس میں پرچیج کے نام سے میری بات دھان سننا یہ پرچیج is represent کرنا ہے مرے بچے raw material کو یہ opening stock یہاں پہ جو ہے وہ بھی کس کا ماننے raw material کا تو کھر مارکر سے آپ نے پرچیج کیا raw material جب raw material آپ نے پرچیج کیا نا تو آپ کو ڈر لگا کہیں کہیں اچھا goods کے بجائے خراب quality کے goods نہ مل جائے کہیں آپ کو مہنگا نہ مل جائے تو مرے بچے مارکر میں آپ نے کیا کیا کسی ایک agent کو پکڑا اور آپ نے agent کو بولا کہ agent بھییا agent بھییا آپ اچھے سے اچھے quality کے goods مجھے کم سے کم ریٹ میں دلا دو مرے بچے وہ جو agent ہے نا اس نے کیا کیا اچھے سے اچھے quality کا raw material آپ کو کم سے کم ریٹ میں دلایا جب بتاؤ کیا وہ یہ کام free میں کرے گا کیا کیا وہ free میں کرے گا کیا نہیں سا نہیں اس نے free میں نہیں کیا ہم سے کچھ commission لیا مرے بچے یعنی کہ اگر آپ نے raw metal purchase کیا کسی agent کے تھو تو آپ نے اس کو pay کیا ہوگا commission آپ نے pay کیا ہوگا commission اور ہم اسے کہیں گے commission on purchase ہم اسے کہیں گے commission on purchase آپ کا یعنی کہ purchase پہ ہم نے commission pay کیا میں کچھ نام آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ دیماغ میں بیٹھ جائے ٹھیک نا اب دیکھو جو raw metal آپ نے purchase کیا اس raw metal کو market سے لے کر آپ کو جانا ہے بچے factory کے اندر factory وہ جگہ ہے جہاں پہ ہم goods کا production کرتے ہیں ایک کام کر لو اگر آپ کو نہیں پتا کتنا جگہ اس میں بھی use ہوگا کیونکہ diagram ابھی لمبا جائے گا تو آپ نہ تھوڑا سا ٹھہر جاؤ میرا جب diagram complete ہو جائے گا تو آپ میری class کو پہنچ کر لینا اور پھر اس کو record کر کے پھر آپ آگے بھڑ جانا ٹھیک نا تو آپ چاہو تو میرے ساتھ بھی لے سکتے ہو چاہو تو بعد میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تو market سے آپ نے purchase کیا raw metal آپ نے کچھ commission پہ کیا اب یہ market سے goods کہاں لے کے جائیں گے factory کے اندر بچے market سے جو factory کے اندر لے کے جاؤ گے نا تو آپ کو یہاں پہ بھاڑا پہ کرنا پڑتا ہے اس بھاڑا کو ہم کہتے ہیں carriage ہم carriage کہتے ہیں ہم freight کہتے ہیں ہم cartridge کہتے ہیں ہم cartridge کہتے ہیں سب کا meaning بھاڑا ہی ہوتا ہے سب کا meaning بھاڑا ہی ہوتا ہے لیکن ہاں یہ carriage یہ freight یا cartridge factory کے اندر goods لانے میں ہم pay کریں گے تو ہم اسے کہتے ہیں inward inward کا مطلب ہوتا ہے factory کے اندر لاتے سمیں کا pay کیا ہوا بھاڑا آپ کا آپ میری بات سمجھ رہے ہو نا تو ہم نے کیا کیا مرے بچے goods کو factory کے اندر لے کر آ گئے اب دیکھو factory جہاں پہ goods کا production ہوتا ہے یہاں پہ ہجاروں خرچے ہوتے ہیں جیسے کی آپ factory کا rent pay کرتے ہو آپ factory کا insurance pay کرتے ہو آپ factory کے یہاں پہ machine جو ہوتا ہے بچے اس machine کا hitting ہوتا ہے machine کا hitting ہوتا ہے وہ hitting charge pay کرنا پڑتا ہے factory کے اندر میں workers کام کرتے ہیں جن کو ہم wages pay کرتے ہیں factory کے اندر میں employee بھی کام کرتے ہیں جن کو salary pay کرتے ہیں صرف factory میں employee کہاں کام کرتے ہیں وہاں تو صرف workers کام کرتے ہیں نہ بچے نہ factory میں بھی employee کام کرتے ہیں جیسے کی factory کا supervisor ہو گیا factory manager ہو گیا factory کا superintendent ہو گیا یہ سارے لوگ جو اپنی services کو factory کے اندر دیتے ہیں ان کو ہم کیا go down یعنی کہ warehouse یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہم goods کو store کرتے ہیں بچے یہاں پہ ہم goods کو store کرتے ہیں آپ کیا کرتے ہو جی یہاں پہ یہاں بھی خرچے ہوتے ہیں go down کا آپ نے rent pay کیا ہوگا go down کا آپ نے یہاں پہ insurance pay کیا ہوگا یہاں بھی تو ملشنلس کراتے ہیں یہاں بھی employee کام کرتے ہیں جن کو ہم sell pay کرتے ہیں یہاں بھی میرے بچے آپ کا یہاں پہ electricity consume ہوتا ہے میں کتنے نام بتاؤں بہت سارے خرچے ہیں لاکھوں خرچے ہیں نام بتانا اور نام یاد کرنا مشکل ہو سکتا ہے لیکن اس کو سمجھنا اتنا ہی آسان ہوگا تو میں نے کہا کہ go down کے جتنے سارے خرچے ہوں گے وہ ہو گئے گو ڈاؤن سے goods جو ہے نا وہ جاتا ہے آپ کا showroom کے اندر شو روم یہ وہ جگہ ہے جہاں سے goods کو ہم بیچنے کا کام کرتے ہیں میرے بچے showroom کے بھی خرچے ہیں آپ دیکھو نا showroom کے اندر میں آپ یہاں پہ ان کا بھی rent pay کرتے ہو showroom کا بھی آپ insurance کراتے ہو showroom کے اندر بھی electricity consume ہوتا ہے goods کو بیچتے سمیں آپ کو یہاں پہ commission pay کرنا پڑتا ہے اس کو commission on sales کے نام سے جانتے ہیں میں کتنے نام بتاؤں goods کو بیچتے سمیں کبھی کبھی آپ کا bet ads ہو جاتا ہے ہمیں discount دینا پڑتا ہے یہاں بھی employee کام کرتے ہیں جن کو ہم salary pay کرتے ہیں مطلب انگینت نام ہے نام کہاں limit ہے میرے بچے جتنے خرچے آپ جانتے ہو اس سارے خرچے میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ market سے goods factory میں گیا تو یہ سارے خرچے میں ارے ہاں factory سے goods جب باہر نکالو گے factory سے جب goods باہر نکالو گے چاہے اس کو go down میں لے کر آو چاہے showroom لے کر آو یہاں بھی آپ کو بھارا pay کرنا پڑے گا freight ہو جائے چاہے وہ carriage ہو جائے سب کا میننگ بھارا ہی ہوتا ہے pay کرنا ہوگا بچے ہم اس کو کہتے ہیں outward outward یہ بات دھیانک نا جب وہ factory کے اندر آتے سمیں بھارا pay کر رہے ہیں this is called inward اگر factory سے goods نکال کر چاہے go down میں لے کے جاؤ چاہے showroom میں چاہے کہیں بھی لے کے جاؤ ہم اس کو کیا بولیں گے outward کا نام دیں گے outward کا بات سمجھ با رہی ہے تو یہ سارے خرچے آپ کے ہو رہے ہیں اور ہاں ان سب کو manage کرنے والا میرے بچے یہاں پہ آپ کا office ہے آپ جانتے ہو کہ یہ جو factory یہ go down یہ showroom کا جو control ہے وہ سارا کا سارا office سے ہوتا ہے office میں بھی بہت سارے خرچے ہیں میرے بچے جیسے کی office کا rent pay کرنا office کا آپ کا insurance pay کرنا office کا بھی electricity consume آپ کا ہوتا ہے electricity pay کرنا یہاں بھی employee کام کرتے ہیں جن کو ہم sell pay کرتے ہیں یہاں پہ دیکھو آپ کا ٹیلی فون نہیں بچتا تو ہم ٹیلی فون bill pay کرتے ہیں ٹیلی فون bill آپ کا ہو گیا ٹیلی فون bill ہو گیا موبائل bill ہو گیا audit fee اگر ہمارے business کا کوئی auditing کرتا ہے چیک کرتا ہے کہ account stick سے maintain ہوا کی نہیں ہوا تو ہم اس کو کیا بھی کرتے ہیں audit fee pay کرتے ہیں میں کتنے نام بتاؤں کتنے نام بتاؤں ہزاروں لاکھوں نام ہو سکتے ہیں جو خرچ آپ کے ہوں گے لیکن ایک بات پکا ہے بچے آپ کا business جو ہے نا وہ business یہیں سے لے کر اسی دائرے میں آپ کا گھومتا ہے مطلب اگر آپ کے business میں جو خرچے ہو رہے ہیں وہ guarantee کے ساتھ خرچ یا تو اس کے بیچ میں ہوگا یا پھر یہاں پہ ہوگا یہاں پہ چاہے یہاں پہ ہے نا یہ یہ confirmed ہے اس کے سوائے کوئی دو بات نہیں ہو سکتی اب میری بات سنو دہان سے بلد بچے یہ جتنے سارے expenses ہو رہے ہیں نا ان میں سے ہی کچھ expenses我们 direct اور کچھ کو ہمということ zwei van یہاں پہ ہو رہے ہیں ان میں سے کچھ expenses ہم بولتے ہیں آپ کا direct اور کچھ لو بولتے ہیں دیکھ سنو دھیان سے کون سے خرچیں آپ کے direct ہوتے ہیں کون سے خرچیں direct تو میری بات سنو میں کچھ rates سے لکھ رہا ہوں دیکھو market میں آپ نے percentage اور میرے بچے آپ نے فیکٹری میں گوڈز کو بنا کر آپ نے تیار کر لیا یہ دیکھو فیکٹری تک کے خرچے دہان دینا ہم نے کیا دیکھا جی مارکٹ میں جو پرچیج کیا آپ نے رو میٹریل وہاں سے لے کر فیکٹری میں گوڈز بنانے تک جتنے سارے خرچے کرو گے انہی خرچوں کو ہم بولتے ہیں آپ کا ڈائریکٹ ایکسپینسیج آپ سنڈو میری بات نا آپ میری بات سنڈے ہو نا ہم نے کہا مارکٹ سے جو آپ نے رو میٹریل پرچیج کیا اور فیکٹری میں جو آپ نے بنا کر تیار کر دیا اس کے بیچ میں جتنے سارے ایکسپینسیج ہوتے ہیں میرے بچے انہی کو کہا جاتا ہے ڈائریکٹ ایکسپینسیج اور یہ سبحاوی ایک سی بات ہے کہ اگر یہ ڈائریکٹ آپ کا ہے تو اس کے بعد کے جتنے سارے خرچے آپ کے ہو رہے ہیں اس کے بعد کے جتنے سارے خرچے ہو رہے ہیں مطلب فیکٹری سے گوڈز باہر نکالنا اور آپ نے جو فریٹ پے کیا گوڈاؤن کے خرچے شوروم کے خرچے چاہے آفیس کے خرچے مرے بچے یہ سارے خرچے جو آپ کے ہیں وہ کہہ جاتے ہیں انڈائریکٹ ایکسپینسج آپ کا اس کو ہم کہتے ہیں انڈائریکٹ ایکسپینس آپ کا سنا میری بات سنا میں نے کیا بتایا دیکھو کیا کلیر کٹ باتیں میں یہاں پہ کر رہا ہوں میں جانتا ہوں کہ آپ کے دماغ میں دو تین سوال اٹھ رہے ہیں یہ سوال اس لئے اٹھ رہے ہیں مرے بچے کیونکہ آپ نے اس چپٹر کو پہلے سے پڑھا ہوا ہے اور کچھ باتیں اور آپ نے سکھی ہوئی ہیں تو ان سوالوں کو تھوڑا سمیت دوا کے رکھو آج کا موقع تو دو کم سکم مجھے آج کا چپٹر انٹو ہونے دو آج جب میری کلاس ختم ہوگی تو ایک ایک سوال جو آپ کے دماغ میں اٹھ رہے ہیں وہ سارے سوال کا جواب دے دوں گا اگر یہ چپٹر آپ نے آج کی پہلے کبھی نہیں پڑھا تب تو بہت اچھی بات ہے ہے نا تب تو کوئی دکت نہیں ہے جو بولوں گا وہی آپ سنوں گے ہم نے کہا کہ مارکٹ سے جو رومیٹل پرچیش کیا اور فیکٹری میں گوٹس جو بنا کے تیار کر دیا اس کے بیچ میں جتنے سارے خرچے ہوں گے وہ سارے خرچے کیا بولے جائیں گے ڈائریکٹ اور اس کے بعد کے خرچے کیا بولے جائیں گے انڈائریکٹ آپ کا آپ لیچے کام کرو اگر آپ نے ساتھ ساتھ لکھ لیا تو اچھی بات ہے اگر ساتھ ساتھ نہیں لکھا ہے تو کلاس کو پہنچ کر کے آپ اس کی پہلے کوپی کرلو پھر اس کے بعد میرے ساتھ آگے بڑھو ٹھیک ہے نا یہ آپ کا ڈائریکٹ ہو گیا انڈائریکٹ ہو گیا اب مجھے ایک بات بتاؤ جلدی سے سارے بچی یہاں دیکھو میں آپ سے بات کر رہا ہوں آپ سے بات کر رہا ہوں مجھے بتاؤ جو ایکسپینسے ڈائریکٹ ہوتے ہیں ان کو ہم کہا ریکارڈ کرتے ہیں بولو بولو جو ایکسپینس ڈائریکٹ ہوتے اس کو کہاں ریکارڈ کرتے ہیں سر ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں ہے نا بچھے ٹریڈنگ میں اچھا بتاؤ جو ایکسپینسے آپ کے انڈائریکٹ ہوں گے وہ کہاں ریکارڈ کیے جائیں گے تو سر آپ نے کہا تھا پروفیٹ لوز اکاؤنٹ پہ کہاں نا بچھے میں نے سر ہاں سر ہاں اچھا ڈائریکٹ کونسا ہوگا تو دیکھو رو میٹل پرچیج کرنا یعنی کی پرچیج یہ بھی آگیا آپ کے ڈائریکٹ میں جو کمیشن آن پرچیج پہ کر رہا ہوں کیریج انوارٹ پہ کر رہا ہوں ہیٹنگ ویجز سیلڈی کونسا سیلڈی جو فیکٹری کے اندر پہ کیا جا رہا ہے انشورنس فیکٹری کارینٹ فیکٹری کامری بچھے فیکٹری کے جتنے سارے خرچے ہیں ان کو ہم نے کیا کیا یہاں پریکوڈ کیا اس کے بعد جو فریٹ آؤٹ وارڈ ہو گیا گوڈاون کے خرچے شوروم کے آفیس کے وہ سارے کیا ہوگے انڈریکٹ ہوگے جلدی سے بتاؤ میں میں دیکھ رہا ہوں آپ کے لپس ہل رہے ہیں کی نہیں ہل رہے آپ یہ مت سوچو کہ سر دور بیٹھے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں میرے بچھے جلدی سے بتاؤ کہ جو ایکسپینسے ڈائریکٹ ہوتے ہیں وہ کہاں ریکوڈ کیے جاتے ہیں بولو نہ کہاں ریکوڈ کیے جاتے ہیں فر ٹریڈنگ کاؤنٹ میں میرے بچھے جواب آپ کا بالکل گلت ہے یہ آپ کی عادت ہے آپ پوری بات پہلے سنتے ہی نہیں ہو ابھی کہاں بولا کہ ٹریڈنگ میں کی پروفیٹ لوس میں ہم نے تو صرف یہ بتایا کہ جو اس کے بیچ کے خرچے ہیں ان کو ہم بولیں گے ڈائریکٹ اور اس کے بعد کا بولیں گے انڈریکٹ لیکن میرے بچھے دھان سننا کچھ باتیں بتا رہا ہوں جو آپ کو پتا ہوگا آپ اس بات کو جانو گے دنیا میں باقی بچھے نہیں جانیں گے میرے بات سنو کیا پتا ہے ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں ایکسپینس کو آنے کے لیے صرف ڈائریکٹ ہونا ہی ضروری نہیں ہے اگر ایکسپینس ڈائریکٹ ہے اس کا مطلب وہ ٹریڈنگ میں آ جائے گا ایسا نہیں ہوتا میرے بچھے پتا ہے کیا ہے ہمارا اکاؤنٹ کہتا ہے کہ جو ایکسپینسیں ڈائریکٹ ہوتے ہیں نا یہ بھی دو پارٹ میں ڈیوائیڈ کے جاتے ہیں جو ڈائریکٹ ہے مطلب مارکیٹ سے فیکٹری کے بیچ کا جو خرچ ہے ان خرچوں کو بھی ہم دو پارٹ میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں مرے بچے کچھ خرچے جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں نورمل نیچر کے نورمل نیچر کے اور کچھ ایسے خرچے ہوتے ہیں جو آپ کے ہوتے ہیں ابنورمل نیچر کے ابنورمل نیچر کے سر ان دونوں میں کیا فرق ہے نورمل اور دوسرا ابنورمل میں بتاؤں میرے بچے دھیان سننا دیماغ بالکل شانت رکھو میرے ساتھ باتیں سنتے رہو میں بتا رہا ہوں آپ کو نورمل کا مطلب کیا ہوتا ہے دیکھو وہ ایکسپنس جو میرے بیزنس میں ہوتا ہے اور وہ ایکسپنس جو آپ کے بیزنس میں ہوگا اور وہ جو کسی کے بھی بیزنس میں ہوگا وہ سارے خرچے نورمل ہوتے ہیں مطلب جو ہم بیزنس چلاتے ہیں نا بچے تو بیزنس کو چلاتے سمیں جتنے مطلب خرچے جنوینی خرچے ہیں جنوینی خرچے ہیں ہم اس کو کیا بولیں گے نورمل جیسے کہ میں آپ کو دکھاؤں ہم نے رومیٹل پرچیج کیا کمیشن پی کرنا پڑنا نورمل بات ہے کیریج یعنی کہ بھارہ پی کرنا نورمل بات ہے رینڈ پی کرنا یہ سارے نورمل ہیں جب سوچو نہ کہ اگر میں بھارہ نہ پی کروں اگر میں مجدور کو ویجز نہ پی کروں اگر میں رینڈ نہ پی کروں تو کیسے کام کروں گا they all are called normal expenses نورمل لیچر کے آپ کے تو سر اس کا مطلب کہ آپ نے ہمیں پر کوئی بنا دیا پھر سر کون سے خرچے ایب نورمل ہوتے ہیں جڑا بتاؤ تو میں آپ کو بتاؤں دھانت سننا میری بات ارے وہ expense جو میں یا آپ کوئی بھی بیجنس میں چاہے گا نہیں کہ وہ ہو وہ ہو جاتا ہے میری بچے ایب نورمل ہے نہ چاہتے ہوئے بھی جو خرچے ہو جاتے ہیں ہم اس کو کیا بولتے ہیں ایب نورمل فور اگزامپل میں بتاؤں یہاں پہ اگزامپل لکھی میرے ساتھ یہاں پہ دیکھو جڑا دیکھو فیکٹری کے اندر میرے بچے آگ لگ گئی فیکٹری کے اندر آگ لگ گئی اور آگ لگنے سے گوڈز آپ کے لوسٹ ہو گئے جڑا بتاؤ آگ لگنا یا چوری ہو جانا آپ چاہتے ہو کیا کہ روج آپ صبح بھگوان سے پوجہ کرتے ہو پراتھنا کرتے ہو کہ بھگوان جی میرے بیجنس میں آگ لگاتے ہیں نہ 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 کوئی نہیں چاہتا یہ سارے خرچے ایب نورمل ہیں میرے بچے آپ جو نہیں چاہتے اور ہو جاتا ہے آپ کو کیا بولیں گے ایب نورمل آگ لگی چوری ہو گیا اور گوڈز لوسٹ ہو گیا یہ سارے خرچے کہہ جاتے ایب نورمل آپ کا ہے اور سنو اور سنو فیکٹری میں ویجج پے کرنا نورمل ہے فیکٹری میں ویجج پے کرنا نورمل ہے لیکن میرے بچے فیکٹری کے اندر میں سٹرائک ہو گیا سٹرائک ہو گیا اور سٹرائک کے ٹائم پہ بھی آپ کو ویجج پے کرنا پڑا تو وہ سٹرائک کے ٹائم پہ جو ویجج پے کرنا وہ نورمل نہیں ہے ہم کبھی نہیں چاہتے کہ ہمارے بیجنس میں سٹرائک ہو لیکن ہو جاتا ہے سرکمسٹانسی جیسے آ جاتے ہیں بچے اگر آپ کے بیجنس میں اگر مان لوگ کوئی سٹرائک ہو گیا اور اس سٹرائک کے ٹائم پہ آپ نے ویجج پے کیا تو وہ کھرچ نورمل نہیں اس کو ہم ایبنورمل کہیں گے لکھو یہاں پہ دوسرا ایکجامپل ویجج کہتا ہے ویجج پیڈ ویجج پیڈ دورنگ سٹرائک اگر مان لوگ بیجنس میں سٹرائک ہو گیا میں بہت ان ڈیپتھ کونسپ میں آپ کے پاس لیکن آ رہا ہوں جہاں پہ کوئی بھی آپ کا پیچھا نہیں کر سکتا مطلب آگے ہمیشہ آپ رہو گے باقی دنیا والے پیچھے رہیں گے سنو نا میں نے کیا بتایا اگر آپ کا کوئی ویجج پے کیا گیا سٹرائک کے ٹائم پہ لوکاؤٹس کے ٹائم پہ they all are called abnormal اور یہ سارے abnormal کہہ جائیں گے اگر کہتا ہے کہ فیکٹری میں ویجج پے کیا تب تو وہ normal ہے ویجج پے کیا normal ہے لیکن ویجج پے کیا سٹرائک تو abnormal کہا جائے گا اب دھیان سے مری بات سننا مری بچے دھیان سے کہتے ہیں کہتے ہیں کہ جو expenses آپ کا direct ہے مطلب یہاں سے یہاں کی بیچ کا خرش اور ساتھ ہی ساتھ اگر وہ normal nature کا ہے مری بچے تب ہی یہ expense جو ہوگا نا وہ trading account میں transfer کیا جائے گا trading account میں سننا مری بات تو اگر دنیا والے آج کے بعد پوچھتے ہیں کہ جب آپ بتاؤ trading account میں کون سے خرشے آتے ہیں تو آپ کہنا کی جو expense آپ کا direct ہے اور ساتھ ہی ساتھ کیا جی normal nature کا لکھ دو bracket میں یہاں پہ لکھ دو یہاں پہ normal nature کا جو normal nature کا مطلب کی جو عام طور پہ ہر ایک business میں خرشے ہوتے ہیں اور وہ ہونا بھی چاہیے ہم اسے کیا بولتے ہیں آپ کا جی normal آپ کا تو مرے بچے وہ خرشے آپ کا trading میں اور سنو دھیان سے اگر کوئی خرش direct ہے مطلب اس کے بیچ کا لیکن اگر وہ abnormal ہے تو مرے بچے یاد رکھنا میں accountancy کی ہی بات نہیں کر رہا آپ آگے costing پڑھوگے tax پڑھوگے پتہ نہیں کیا کیا پڑھوگے سب جگہ آپ کو یہی سکھایا جائے گا کہ جتنے بھی خرشے آپ کے abnormal nature کے ہوتے ہیں they all are transfer to profit and loss account آپ سمجھو نا میں بہت اچھی طریقے ساپ کو بتا رہا ہوں ہم نے کہا کہ trading account میں کون سا خرش آئے گا جی ایک تو جو اس کے بیچ کا ہے لیکن ساتھ ساتھ normal بھی ہونا چاہیے تو trading میں آئے گا اگر خرش اس کے بیچ کا ہے لیکن وہ abnormal ہے مطلب ہم نہیں چاہتے بھٹ ہو جاتا تو وہ کہاں جائے گا profit loss account میں ٹھیک ہے نا اور ہاں اگر وہ indirect ہے تو چاہے مطلب اس کے بیچ کا جو خرش ہوگا وہ normal ہو چاہے abnormal ہو سب کہاں جائے گا profit loss account میں کیونکہ جو خرشیں آپ کے indirect ہوتے ہیں they are always transfer to profit loss account whether they are normal اور abnormal hardly matter تو کوئی matter نہیں کرتا تو یہ باتیں میں نے آپ کو سمجھا دی آپ لیں اس کی کوپی کر لیں آپ اس کی کوپی کر لیں میں نے آپ کو ابھی تک یہی بتایا بچے کہ کون کون سے کھرچے کس طریقے سے classifier کی جاتے ہیں میں یہ کام کرتا ہوں اب ان باتوں کو اور طریقے سے سمجھنے کے لئے میں دو تین example آپ کے سامنے رکھوں گا آپ اس مجھے بتا دینا میں اس کو مٹا دوں کیا اب مجھے اس کی کوئی requirement ہے نہیں اس کے requirement ہے نہیں کیونکہ مجھے اسی سے کچھ سوال آپ سے پوچھنا ہے سر ہاں سر مٹا دو پوچھو نا سر کیا پوچھنا چاہتے ہوں مجھے میں اب کچھ expenses کے نام لیتا ہوں آپ سے مجھے یہ بتانا کہ آپ کے مطابق وہ expense کہاں پہ جائے گا ٹھیک ہے نا آئی جڑا لکھیں میرے ساتھ یہاں پہ لکھیں گے heading ڈالیں گے اس diagram کے ختم ہونے کے بعد لکھیں گے treatment of treatment of expenses expenses کا for a treatment of following expenses میں کچھ نام آپ کو بتا رہا ہوں نام آپ کو بتا رہا ہوں ان کا آپ کو بتانا ہے کہ وہ treatment کہاں جائے گا وہ کہاں record کیا جائے گا ٹھیک ہے نا سنے دھیان سے لکھیں میرے ساتھ لکھیں گے number one one کے اندر میں number a لکھو پہلے آپ یہاں پہ number a کہتا ہے کہ carriage invert بہت دھیان سے دماغ شانت رہے گا اور آپ نے پہلے کیا سکھا ہے کیا نہیں سکھا ہے بھول جاؤ میں نے کہا ہے کہ آج کی کلاس آپ نے پورا سمیں میرے لئے دیا ہوا ہے جتنا بولوں گا جیسے بولوں گا ویسے ہی آپ سوچو گے تو میرے بچے ہم نے کہا carriage invert یہ کہاں جائے گا سنو میرے بات یہ دیکھو carriage invert یہ تو اس لال گھیرے میں ہوا کھرچ ہے میرے بچے مطلب کہ آپ کا direct اور یہ normal ہے یہ normal ہے مطلب یہ عام طور پر ہمیشہ ہوتا ہے تو آپ کہاں record کریں گے trading account لکھیں آپ یہاں پر trading account اچھے مجھے بتاؤ اگر کہتا ہے carriage outward اگر کہتا ہے carriage outward تو مجھے بتاؤ carriage outward کہاں جائے گا یہاں دیکھو یہاں دیکھو یہاں دیکھو بچے یہ آپ کا blue والے گھیرے میں آ رہا ہے مطلب خرچے indirect آپ کے ہیں لال والا direct تھا blue والا آپ کا indirect ہے اور آپ جانتے ہیں کہ جو بھی خرچے indirect ہوں گے وہ کہاں transfer کریں گے profit and loss account پہ لیجے ہم نے یہ بھی record کیا لیکن میرا سوال ان سے نہیں تھا بچے میرا سوال تھا مان لو exam میں آ گیا کوشنو وہ کہتا ہے کہ carriage لو وہ کہتا ہے کہ صرف carriage وہ نہیں بتا رہا کہ carriage آپ کا inward ہے کی outward ہے اب بتاؤ یہ کہاں record کیا جائے گا بولو نہ کہاں record کیا جائے گا تو دیکھو یہاں پہ دیماغ تھوڑا سا آپ کا گھوم رہا ہے پتہ نہیں یہ trading کا مان لو کی profit loss کا مان لو آپ رکھ لو clarification تھوڑے بعد میں آپ کو دے دوں گا میں اسے ہٹتا ہوں میں دوسرے point پہ آتا ہوں دوسرے point پہ ایک با بتاؤ اگر مان لو exam میں کہتا ہے کہ آپ نے ویجج پے کیا ہے ویجج to factory workers اگر exam میں کہتا ہے کہ factory workers کو آپ نے ویجج پے کیا تو بتاؤ factory workers کو پے کرنا ویجج کہاں جائے گا سر trading account میں یہ trading account میں جائے گا بچے کیونکہ یہ خرچے آپ کے direct آپ کا ہیں ٹھیک ہے آپ لکھ دو یہ number a ہو گیا number b اگر exam میں کہتا ہے کہ آپ نے ویجج پے کیا ہے تو office پیون دھندنا office میں جو پیون ہے نا بچے office کا جو پیون ہے office میں جو کام کرتا ہے کہتا ہے کہ ہم نے اس کو ویجج پے کیا جنہا بتاؤ office کے اندر میں اگر جو workers کام کرتے ہیں پیون کام کرتے ہیں اگر آپ ان کو ویجج پے کر رہے تو آپ بتا وہ خرچ کہاں جائے گا بلکل صحیح جواب دیا اگر یہ kbc ہوتا نا اگر kbc کرن پیون کرتی تو میں آپ کو 50 کرن روپے کا یہاں پہ نام دیتا اگر یہ کوشن جو آپ نے صحیح بتایا اس کے لئے لیکن جرہ بتاؤ میرا سوال یہ kbc کا ہے ہی نہیں میرا سوال اب آ رہا ہے مال اگزام میں وہ فیکٹری ورکرز اور آفیس پیون نہیں کہتا وہ صرف کہتا کہ ویجج بولتا کہ یہ کہاں جائے گا تو بولو آپ کہاں ریکارڈ کروگے آپ رٹنے والی بات نہ کرو ہم نے پہلے سے یہ سکھا ہوا ہے تو ہم یہ ہاں پر ریکارڈ کر لیں گے آپ مجھے بتاؤ نا کی وہ ریکارڈ ہوگا کیونکہ جو ویجج ہے ہم تو یہ بھی پی کرتے ہیں یہاں بھی جہاں بھی ورکرز کام کریں گے ہم ان کو ویجج پی کریں گے تو یہ کہاں ریکارڈ ہوگا چلو چھوڑو وشے بات کا ہے ہم تیسرا سوال آپ سے پوچھ لیتے ہیں شاید تھوڑا آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی مالو اگزام میں کہتا ہے رینٹ اور فیکٹری جلا بتاؤ رینٹ اور فیکٹری یہ کہاں جائے گا ابھی تک ہم نے کیا سکھ ہمارے یہ تو میں ہی بتا دیتا ہوں لیکن کہتا ہے کہ رینٹ آف رینٹ آف آپ کا گو ڈاؤن مجھ بتاؤ اگر کہتا کہ گو ڈاؤن کا رینٹ تو بتاؤ گو ڈاؤن کا جو رینٹ پہ کر رہا ہوں یہ آپ کا داریکٹ ہے کہ سریع انداریکٹ ہے کہاں لکھوں گا پروفیٹ لوس اکاؤن میں تو آپ اس کو کیا کرنا پروفیٹ لوس میں دکھا دینا لیکن سوال میرا یہ دونوں ہے نہیں میں تو یہاں پہ آپ کے دماغ کو لے کے آنا چاہتا ہوں کہ اگر 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 باتا کہاں جائے گا تو پھر ہمارا دماغ پتا نہیں کہاں گھوم ہوں جو بہت ہی سوال ہے اس لئے اس کو یہاں پہ چھوڑ کے فورٹ پوئنٹ میں آتا ہوں جائے بتاؤ اگر کہتا ہے اگزام میں سیلری آپ نے پی کیا تو فیکٹری مینجر اگر وہ فیکٹری کا مینجر ہے فیکٹری مینجر آپ کا یا پھر کہتا سپروائیجر سپروائیجر یہ سبھی جو فیکٹری کے اندر کام کرتے ہیں اگر فیکٹری کے اندر کام کرنے والے ایمپلوئی کو آپ سیلری پی کر رہے تو بتاؤ direct ہے کہاں transfer کروگے سر ٹریڈنگ کاؤنٹ پہ تو لکھو نا لکھو نا پہ ٹریڈنگ کاؤنٹ آپ کا برمچہ اگر آفیس کے مینجر کو ہم نے سیلری پی کیا بتاؤ یہ کہاں جائے گا سر وہ تو آپ پی کر رہے سوال یہ نہیں ہے اگر اگر اگزام میں کہتا ہے کہ سیلری اب یہ بتاؤ کہاں جائے گا تو پھر کہاں ٹرانسفر کروگے سیلری کہاں ٹرانسفر ہوگا سر مطلب الٹی سیدھی باتیں نہ سوچیں پرفیٹ ریجن آپ کے پاس سنا چاہیے کہ جہاں جہاں ہم نے بلینگ چھوڑا یہ کہاں پر ریکارڈ کیا جائے گا سنو دھیان سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں ایک با بتاؤ آپ نے وہ www f دیکھتے ہو کیا اب اس کو ہم بولتے کھلی نام اس کا کالی تھا لیکن باہر جا کے وہ کھلی بن گیا گیا گریٹ کھلی آپ کو نہیں پتا کیسا دکھتا ہے میں دکھاتا ہوں میں دکھو جڑا میں کھلی کو کہاں دکھاؤ چلو میں یہاں دکھا دیتا ہوں یہ دکھو یہ کھلی اگر میں آپ کو سچ موش میں دکھاؤ اگر مان لو میں آپ کو دکھاؤ تو یہ کھلی ہے میرے بچے اب ہی نہیں سمجھ بھائیا کتنا بڑا ہے ایک کام کرتا ہوں کھلی کے سامنے میں آپ کا فوٹو بناتا ہوں یہ دکھو آپ اگر میں کھلی کے سامنے آپ کو کھڑا کروں تو آپ کچھ ایسے دکھائی دوگے آپ کچھ ایسے دکھائی دوگے آپ تو سمجھ میں آگیا کہ کھلی بڑھا ہے کہ آپ بڑھے ہو یعنی کہ یہ بہت وشال ہے ایک بہت بتاؤ اور سوچ سمجھ کے جباب دینا بات میں آپ کا وجن ہونا چاہی جب 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 آپ دو گے آپ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں کھلی سے آپ کی لڑائی کرا دوں اگر کھلی سے میں آپ کا مارک میٹ کرا دوں تو بتاؤ کھلی اور آپ میں مارک میٹ ہوگا تو کون جتے گا ہم جتیں گے ہم جتیں گے تو پتہ اگر جواب آپ کہت سر میں جتوں گا اس کا مطلب کی آپ کا مان سک سنتولن ٹھیک نہیں بچے آپ پاگل ہو چکے ہیں آپ جا کے جلدی سے علاج کر آؤ پھر آپ پڑھنے کے لئے بات سمجھ میں آئے گی ارے یہ ایک نرسری کلاس کا بچہ بھی کہہ سکتا ہے کہ اتنے وشال انسان سے اس چھوٹے سے انسان زیادہ ہے میرے بچے کمپیر ٹو آپ کے آپ پتہ اکاؤنٹس بھی یہی بات کہتا ہے اکاؤنٹس میں جب آئٹمز کا یہاں پہ کلاس فیکیشن ہو رہا ہے تو ویٹ کے مطابق ہو رہا ہے سنو وہ کسا کلاس فیکیشن ہے پہلے میں اس کو چھوڑتا ہوں یہاں کاؤنٹ میں اگر میں کہتا ہوں کہ ویج آف 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 اپ مطلب آف مطلب کہاں چلا گیا پروفیٹ لوس پتہ ہے اگر ایکجام میں صرف ویج بول کے چھوڑ دے گا تو پھر اب آپ کو ویٹ دینا پڑے گا آپ کو دیماغ میں لانا پڑے گا آپ کو وزن دینا پڑے گا کہ ویجز جو آپ کا ہے وہ زیادہ تر ہم کہاں پی کرتے ہیں جب آپ بتاؤ ویجز جو ہے وہ فیکٹری میں زیادہ پی کرتے ہیں کہ وہ آفیس پہ زیادہ پی کرتے ہیں سر ویجز جو ہے نا سر ہم وہ ورکرز کو پی کرتے ہیں اور سر ورکرز جو ہوتے ہیں نا سر ورکرز جو ہوتے ہیں وہ فیکٹری کے اندر زیادہ تر کام کرتے ہیں تو مرے بچے فیکٹری میں اگر زیادہ کام کرتے ہیں تو ویٹ جو ہے نا وہ فیکٹری کے پاس چلا گیا اور فیکٹری کے پاس جاتے ہی ہم نے کہا کہ ویجج کہاں جائے گا جی ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں آپ سمجھو میری بات ایک جامنر کہتا ہے کہ اگر میں آپ کو نہ بتاؤں ویجج کا کہاں کا ہے تو آپ دیکھو کہ وہ خرچ زیادہ تر کہاں پہ ہوتا ہے ویٹ اس کا زیادہ کہاں پہ ہے جہاں پہ زیادہ ویٹ ہوگا وہیں پہ خرچ کو ٹرانسر کر دینا تو میرے بچے وہ کہاں چلا جائے گا جی آپ کا ٹریڈنگ کاؤنٹ میں اچھا آو نا آو نا آگے اور سمجھاتا ہوں آپ کو سمجھ میں آئے گا رینٹ آف فیکٹری ہم نے فیکٹری کو ویٹ دیا میرے بچے وہ چلا گیا ٹریڈنگ کاؤنٹ میں رینٹ آف گو ڈاؤن ہم نے گو ڈاؤن کو ویٹ دیا چلا گیا پروفیٹ لوس میں لیکن ایک جام میں صرف رینٹ بول کے چھوڑ دے اور کہے کہ جب بتاؤ کہ آپ اس کو ٹریڈنگ میں دکھاؤ گے کی پروفیٹ لوس اکاؤن میں تو آپ پھر سے ویٹ پہ آنا مجھے بتاؤ جلا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ رینٹ جو ہے رینٹ جو ہے وہ فیکٹری کا زیادہ ہوگا یا پھر ایک دو اور تین جگہ کا زیادہ بولو بولو اگر رینٹ کا وہ نہ بتایا کہ خرچ کہاں کا ہے تو جہاں پہ زیادہ خرچ ہوتا ہے جہاں پہ زیادہ ویٹ ہوگا وہیں کمال لیں گے تو مجھے بتاؤ رینٹ ایک جگہ کا زیادہ ہوگا کہ تین جگہ کا زیادہ ہوگا صرف تین جگہ کا زیادہ ہوگا بلو بچے اگر یہ خرچ تین جگہ کے زیادہ ہوں گے تو تین جگہ یعنی کہ انڈریکٹ مانتے ہوئے کہاں ٹرانسفر کریں گے پروفیٹ لوس اکاؤن میں یہ آپ کا پروفیٹ لوس میں چلا گیا آج تو عجیب سی شکتی آپ کے اندر آنے والی ہے آج تو جب آپ میری کلاس کو پڑھ کے جب باہر نکلو گے تو آپ دیکھنا اتنی آندھی چلے گی نا بچے کہ جتنے لوگ آپ کے سامنے سے آ رہے جا رہے سب گرنا شروع ہو جائیں گے وہ آندھی کوئی عام آندھی نہیں ہے وہ آندھی آپ کے اندر میں فائنل کاؤنٹ کے جو شکتیاں آئیں نا بچے ان کی آندھی ہے وہ ان کو گرنے پر مجبور کر رہا ہے کیونکہ شیر جو ہوتا ہے نا یا جو شیرنیاں ہوتی ہیں وہ ایک ہی ہوتے کسی وہ کیا بولتے میں بھول گیا وہ موہورہ آپ سمجھ گئے نا میں کیا بولنا چاہتا ہوں مطلب آپ ہی ہو اور دنیا میں کوئی نہیں ہے وہ کنسپ میں آپ کو سکھا رہا ہوں تاکہ اب کوئی پرشان آپ کو نہیں کر سکتا کوئی باہر والا بچہ اگر کوئی پوچھ دے سوچے کہ ہم سمارٹ ہیں ان بچے سے پوچھ لیتے کہ رینڈ کہاں جائے گا اور فسادیں تو آپ کو فساد نہیں سکتا کیونکہ کنسپ آپ پروپٹ طریقے سیکھ رہے آونا آونا آگے بات کرتا ہوں میں باتا آپ جانتے ہو کہ س Sl diffic کو پے کرتے ہیں میں جانتا ہوں کہ آپ سل explosive спائع کو پے کرتے ہیں جنہوں کہ کوئی زیادہ کام کام کرتے ہیں ایمپلوئی فیکٹری میں زیادہ کام کرتے ہیں یا فر آفیس شوروم گوڑاون کے اندر سر ہمیں جہاں تک پتا ہے فیکٹری میں ورکرز زیادہ کام کرتے ہیں سر ایمپلوئی فیکٹری میں شوروم گوڑاون میں زیادہ کام کرتے ہیں تو بچے ان کا خرچ مانتے ہوئے ان کا خرچ مانتے ہوئے سیلڈی کو کہاں ٹرامسل کریں گے پروفیٹ لوگ بات سب یہاں وزن کی اٹھتی ہے ویٹ کی اٹھتی ہے جہاں پہ اس کا ویٹ ہم دیکھیں گے وہاں پہ اس خرچ کو ٹرامسل کر دیں گے آئی بات سمجھ میں اور بتاؤ نا سر یہ کیوں چھوڑ دیا میں آپ کو بتاتا ہوں کیریج انوارٹ ٹریڈنگ میں کیریج آوٹور پروفیٹ لوگ صرف کیریج میرے بچے بات یہاں بھی وزن کہیں اٹھے گی دیکھو آپ چھوٹے بچوں پیارے پیارے ابھی تھوڑے سے بڑے ہو جاؤ گے نا اگر کسی کمپنی میں کام کرنے جاؤ گے تو آپ دیکھو کہ جو میں بات بتا رہا ہوں بلکل سچ نکل کے آئے گا جرہاں سننا دھیان سے کیا یہ جو راستہ ہے نا یہ راستہ دھیان سننا میری بات اس راستے میں گوڈز کے آنے جانے کے لیے جب مارکٹ سے گوڈز کو ہم پرچیج کرتے ہیں اور فیکٹری میں لے کر آتے ہیں تو میرے بچے اس کا ڈسٹینس نا بہت زیادہ ہوتا ہے پتہ نہیں راو میٹل دیش کے کون سے کونے میں مل رہا ہوگا تو اس دیش کے کونے میں جا کر میں راو میٹل اپنے فیکٹری کے اندر لے کر آوں گا جنرلی دیکھا گیا ہے کہ اس کام میں یعنی کہ یہاں سے یہاں کو گوڈز کو لانے کے لیے کوئی بھی کمپنی اپنا وہیکل ہائر نہیں کرتی میرے بچے مارکٹ سے فیکٹری میں گوڈز کو لانے کے لیے کوئی بھی کمپنی اپنا وہیکل ہائر نہیں کرتے وہ باہر والوں سے لیتی ہے کیونکہ یہاں پہ بہت سارے رسک ہیں کہیں پیچھ میں ایکسڈنٹ ہو گیا ٹوٹ گیا فٹ گیا تو ہمارے پوکٹ سے پیسہ جائے گا وہ کہتے ہیں یہ جو ہے نا اس راستے کے لیے کیا کرو باہر کا وہیکل ہائر کر لو باہر کا وہیکل لیکن مرے بچے دھیان رکھنا یہ فیکٹری سے گوڈاؤن گوڈاؤن سے شوروم یہاں پہ گوڈز کا آنا جانا پورے دن بھر میں کئی بار ہوتا ہے سٹوک کم ہو گیا گوڈز لے کر آؤ سٹوک گھٹ گیا گوڈز لے کر آؤ کئی بار ہوتا ہے بچے دیکھا گیا ہے کہ اس دسٹینس کو مینٹین کرنے کے لیے کمپنی کا اپنا وہیکل ہوتا ہے آپ دیکھ لیں نا آپ کو میں جھوٹ نہیں بولا کہ جب گوڈاؤن سے شوروم مطلب گوڈاؤن سے شوروم ہو گیا آپ کا فیکٹری سے گوڈاؤن ہوا یہاں پہ گوڈز کو لانے لے جانے کے لیے کمپنی کا اپنا وہیکل ہوتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اگر کمپنی کا یہاں پہ اپنا وہیکل ہے تو اپنے وہیکل کو کوئی بھی بھارہ نہیں پی کرتا بھارہ کس کو پی کرتے ہیں جب دوسرے لوگوں سے دوسرے لوگوں سے وہیکل لیتے ہیں اور دوسرے لوگوں سے وہیکل کہاں لیا جارہا اس جگہ کے لیے تو مرے بچے اگر صرف کیریج بول کے چھوڑ دے گا نا تو ان کو ہم ویٹ دیں گے ان کا ہم وجن مانیں گے اور یہ وجن مانتے ہوئے ہم اسے کہاں دکھائیں گے جی آپ کا ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں تو مرے بچے یہ کچھ طریقہ ہے جسے آئٹم فر کلاسیفیکشن ہوتا ہے میں بلکل نہیں چاہوں گا نہ آپ چاہوں گے کہ باتوں کو رٹو تو اگر ایک بار باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں نا تو کونسپٹ ہمارے دیوام کے بہت اچھی طریقے سے بیٹھ جاتا ہے سچی بتا رہا ہوں تو میں وہی کوشش کر رہا ہوں کہ آئٹم کون سا کہاں جائے گا اس کو پروپٹ طریقے سے بتاؤں میں نے ساری باتیں آپ کو بتا دی ہم دو تین اگزامپل اور دیکھ لیں گے چوتھاں مٹاتا ہوں یہ ہو گیا آپ کا سر ہاں سر یہ بھی مٹا دو کیا سر یہ بھی مٹا دو پانچ بار لکھوا پانچ بار کبھی کبھی کیا ہوگا ایکزامنل آپ کے ساتھ گیم کھلے گا اور وہ کہتا ہے پانچ بار میں کہتا ہے کہ سیلری سیلری اینڈ ویجج وہ ایسے بول دے گا یا پھر کہہ دے گا یہ اے پوئنٹ تھا بی پوئنٹ میں آئیے وہ کہہ دے گا ویجج اینڈ سیل دی ویجج اینڈ سیل دی آپ کا اب یہ کہاں جائے گا اب یہ کہاں جائے گا میرے بچے ایکزام میں اگر دو نام جو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ جگہ پہ جاتے ہیں اگر ایسے نام اکٹھا آ جائے تو دھیانکنا جو ورڈ پہلے ہے نا جو ورڈ پہلے ہوگا ہم اس کا ویٹ زیادہ مانیں گے اس کا ویٹ زیادہ مانیں گے یعنی کہ اگر ایکزام میں کہتا ہے سیلری اینڈ ویجج تو سیلری کا ویٹ ہم زیادہ مانیں گے اور جو دہا بتاؤ سیلری ہم کہاں ٹرانسفر کرتے ہیں سر پروفیٹ لاؤس اکاونٹ میں لیکن میرے بچے اگر وہیں پہ ویجج اینڈ سیلری بولے گا تو بتاؤ پہلا ورڈ کیا دکھرا آپ کو سر ویجج تو ویجج کا ویٹ مانتے ہوئے ویجج کہاں پہ کرتے جاتا فیکٹری کندر میں تو ہم کہاں ٹرانسفر کریں گے ٹریڈنگ کاؤنٹ میں تو آپ سمجھو نا سمجھو نا باتیں کتنی اچھی ہیں جب دو ورڈ ایک ساتھ ہوں گے تو پہلے ورڈ کی امپورٹنس ہوگی پہلا ورڈ جو ہوگا اسی کساب سم کلاسیفائے کریں گے اسی طریقے سے آئیے سکس پوئنٹ میں آپ کا کہتا ہے ہیٹنگ اینڈ لائٹنگ دیکھو جوڑا کتنے پیارے پیارے ورڈ ہیں ہیٹنگ اینڈ لائٹنگ یہ باتیں آپ کو سمجھنا رتنا نہیں ہے یہ نمبر اے ہو گیا اور ایک دکھا رہا ہوں مجھے اسوں koo میں ہیں کہتا ہے لائٹنگ اینڈ ہیٹنگ لائٹنگ اینڈ ہیٹنگ اب میری بات دھان سے سنو بجھے ا promotion ہیٹنگ جو ہوتا ہے hitting آپ کا یہ مشین کا ہوتا ہے مشین کا hitting ہوتا ہے کبھی سنائے کیا کہ آپ نے انسان کو بھی ہیٹ کرتے ہو انسانوں کی hitting کبھی سنائے کیا کہ ہاں چاہیہ ہم نے آگ پہ انسان کو بیٹھا دیا اور اس کو ہٹ کرتے ہیں جلن ہوگا پتہ نہیں کہاں کہا ہے نا تو یاد اکنا ہٹنگ جو ہوتا نا بچے یہ آپ کا مشین کا ہوتا ہے مجھے اتنا بتاؤ مشین کہاں پہ یوج کیے جاتے ہیں سر فیکٹری کے اندر تو برمچے کیونکہ پہلا ورڈ ہٹنگ کا ہے جو فیکٹری سے جڑا ہوا ہے تو میں اس کو کیا کروں گا ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں ٹرانسر کروں گا ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں لیکن اگر وہ کہتا ہے لائٹنگ اور ہٹنگ لائٹنگ جو ہوتا نا جہاں پہ اچھی سی لائٹنگ دکھائے دے وہ شوروم کا ہوتا ہے وہ آپ کے آفیس کا ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ کلائنٹ ویجڈ کرتے ہیں یہاں پہ کسمر ویجڈ کرتے ہیں وہاں پہ لائٹنگ ہونا بہت اچھی طریقے سے دوری ہے ایسا نہیں کہ لائٹنگ یہاں پہ نہیں ہوتا بات یہاں پہ جاتر ہوتا آپ کا تو کیونکہ آپ کے انڈرنیٹ میں آنے والا نام پہلے آپ کا ہے یہ لائٹنگ آپ کا اس لیم کیا کریں گے پروفیٹ لوس اکانویٹ ٹانسل کریں گے ایسے نام جب اب آ جائیں گے دو نام کوئی بھی کٹھا تو مجھے وشواس ہے کہ آپ ان کو بہت پروپر طریقے سے سمجھ جائیں گے ٹھیک ہے نا آئیے اسی طریقے سے اگر ایک کہتا ہے جیسے سیونتھ میں وہ کہتا ہے پرینٹنگ اینڈ سٹیشنری پرینٹنگ اینڈ سٹیشنری میرے بچے یہ آپ کا اسٹیشنری بھی کیا آفیس کے ہی خرچے آپ کے ہیں ہوتے ہیں نا وہ پیپر ہو گیا پین ہو گیا پینٹنگ سلاپ کا ہو گیا تو یہ دونوں ہی خرچ کہا ہے جی پروفیٹ لوس کو تو پھر تو کوئی جھگڑا نہیں یہ پروفیٹ لوس میں جائے گا جھگڑا وہاں پہ ہوگا جب ایسے ورڈ نکل کے آئے وہ بھی آپ کام کر جائیں گے آئیے بات سمجھ میں سر ہاں سر ہاں ایک اور بھی بات ہے ایک بار جب آپ آج سے کچھ سمجھ پہلے کی بات ہے سی اے کے اگزام میں ایک سپیٹی پہلے ہوا کرتا تھا آپ تو نیا سیلیبس آ گیا سی اے فارمڈیشن میرے بچے تو سپیٹی میں ایک اگزام میں کوشن آیا تھا اس کوشن کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پتہ نہیں کیا ہوا تھا جتنے سارے بچوں کا جواب دیکھو انہوں نے گل جواب ہی دیا تھا وہ کوشن کئی اگزام میں آ چکا بچے دیکھتا ہوں کہ آپ کا دماغ کیا سچونچ میں ٹھیک سا سوچتا ہے کہ نہیں سوچتا ہے میں اس پوئنٹ کو دیتا ہوں آپ کو دوبارہ کیا کرنا ہے اسی سے جواب دینا ہے لو میں اس کو مٹاتا ہوں اور میں اس کوشن پہ آتا ہوں مجھے وشوہ سے آپ بھی گلت ہی جواب دوگے آپ پلیش برا نہیں ماننا کہ سر ہمارے بارے میں ایسا کیوں بولتے ہیں میں جانتا ہوں نا آپ کو بچے میں جانتا ہوں لکھیں آٹھوے پوئنٹ اور ایک بات اور یاد اکھنا یہ آٹھوے پوئنٹ کا جواب اگر آپ کا صحیح ہوتا ہے نا اگر صحیح ہوتا ہے تو مجھے آپ بس ایک فون کر دینا کہ سر میں نے جواب صحیح دیا تھا اب جہاں بھی دیش کے ورلڈ کے جس کونے میں ہوگے آپ مجھے بتا دینا میں آپ کے گھر میں آؤں گا آپ کو چوکلٹ کھلاوں گا اور کھلا کے میں واپس آ جاؤں گا جس چوکلٹ کو بولو کہ وہ کھلاوں گا بچے میں سچ بولنا ہوں کبھی میں جھوٹ نہیں بولتا لیکن جواب بلکل صحیح ہونا چاہیے یعنی کہ جھوٹ موڑ کا کہ ہاں میرا صحیح ہے صحیح وہ کام نہیں ہوگا آپ کا جواب بلکل صحیح ہونا چاہیے سنو دھیانسو کوشن کیا ہے ایکزام میں کئی ایکزام میں کئی بار آ چکا ہے بچے الٹے صدہ کام کرتے ہیں مجھے آپ پہ پورا وشوہ سے آپ بھی الٹے صدہ ہی کام کروگے سنو کوشن کیا ہے کہتا کہ سیلری کہتا کہ سیلری of فیکٹری مینیجر فیکٹری مینیجر دھیانسونا وہ کہتا کہ سیلری جو ہے نا وہ فیکٹری مینیجر کا ہے فیکٹری کو منیج کر رہا فیکٹری کا منیجر آپ کا ہے لیکن مرے بچے بات یہاں پہ نہیں رکی وہ کہتا ہے کنٹرولنگ 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 فروم آفیس مجھے بتا یہ خرچ کہاں جائے گا ٹریڈنگ میں کی پروفیٹ لوس اکاؤنٹ میں سوچ لو سوچ لو میں آپ کو پورا سمجھ دوں گا آپ کو سوچنے کا آپ سوچ لو آرام سے میں آپ کو ہنڈ بھی دینے کو تیار ہے میرے بچے آپ یہ مت سوچو کہ سر بڑے نردہی ہیں وہ تو بس کوشن دے دیتے ہیں اور ہماری گلتیاں ہو جاتے ہیں اور سر ہنسنے لگتے ہیں آپ گلتی کرتے ہو تو میں بھی روتا ہوں سچ بولنا ہوں تو آپ گلتیاں نہ کرو میں اس کے لئے ایک ہنٹ دیتا ہوں ہنٹ دھیان سے سننا اب جواب آپ کا صحیح آ جائے گا سنو دھیان سے کیا سیلڈی جو پے کر رہے ہیں وہ فیکٹری منیجر ہے فیکٹری کا منیجر میں آپ کو دکھاؤں یہ دیکھو یہ ہمارا فیکٹری ہے اس کا منیجر ہے میرے بچے اس کا منیجر ہے جس کو ہم سیلڈی پے کر رہے ہیں لیکن یہ فیکٹری منیجر جو ہے نا وہ کنٹرول یعنی کہ فیکٹری کو کنٹرول کہاں سے کر رہا آپ سے اوہو یہ تو بات یہاں پہ جب جب نکل کے آگئی یہ کہتا ہے کہ جو منیجر ہے وہ فیکٹری کا وہ مینج کس کو کر رہا فیکٹری کو لیکن کہاں سے کنٹرول کر رہا ہے آپ سے بتاؤنا یہ کھرچے آپ کا Trading Account کے ہے کی Profit Loss Account کے ہیں بولو بولو یہ Trading Какие Profit Loss Account کے ایک کام کرو گے میں ایک بار پھر سے ہنٹ دے دوں کیا ایک بار ایک بار سرہاں سرہاں دو نا تو سنو اس بار میں ایسے ہنٹ دوں گا نا بچے کہ میرے شبہوں میں ہی اس کے انسر چھیپے ہوئے ہیں جو میں ہنٹ دوں گا جو میں شبہ یوج کروں گا اس جی میں انسر چھیپا ہوا ہے آپ دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں انہیں سیلری جو ہے نا وہ فیکٹلی کے منجر کا ہے وہ فیکٹلی کو منج کر رہا ہے وہ فیکٹری کو مینج کر رہا ہے مرے بچے لیکن وہ کنٹرول آفیس سے کر رہا ہے مینج کر رہا ہے فیکٹری کو لیکن کنٹرول کر رہا آفیس سے میں نے اپنا ہنٹ دے دیا اگر آپ نے تھوڑی سی میری بات کو ٹھیک سے سمجھی ہوگی نا تو گیرنٹی کے ساتھ آپ کو اینسر مل گیا ہوگا اب ایک کام کرو اپنا اپنا اینسر جو ہے آپ اپنے ریجسٹر کے لاسٹ پیج پہ لکھ لو جو بھی لکھنا لکھ دو آپ لاسٹ پیج پہ اور لاسٹ پیج پہ لکھنا آپ کیا کرنا وہ آپ کا جو اینسر ہوگا وہ ایک ہی ورڈ ہونا چاہیے اس کو پر بھی دوسرا کچھ نہیں آپ اس کا فوٹو کھچ دو اور مجھے بھیج جنہا دیکھتا ہوں کہ صحیح کی غلط آئی جنہا اب میں جباب بتاتا ہوں یہ جو ہے میرے بچے سیللی اور فیکٹری منیجر کنٹرولک فروم آفیس یہ آپ کا پروفیٹ اینڈ لوس اکاؤنٹ پروفیٹ اینڈ لوس اکاؤنٹ میں نہیں جائے گا نہیں جائے گا آپ زیادہ خوشنا ہو جاؤ کہ آپ صحیح کر رہے تھے ارے نہیں جائے گا یہ خرچ آپ کا ٹرانسور کیا جائے گا آپ کا ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں یہ خرچ ٹرانسور کیا جائے گا ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں سر ایسا کیوں سر ایسا کیوں کیونکہ میرے بچے آئیٹمز کا جو کلاسیفیکیشن ہوتا ہے نا اس کے لئے ہمارا اکاؤنٹ کہتا ہے کہ آپ سروسیج کہاں رینڈر کر رہے ہو وہ ایمپورٹنٹ ہے آپ جو مینجر ہو جو سروسیج دے رہے ہو جب آپ بتا آپ کا سروسیج فیکٹری میں جا رہا کیا آفیس میں جا رہا ہے صرف فیکٹری میں جا رہا ہے تمہیں اچھے فیکٹری کے خرچ مانا جائے گا بیٹھنے کے تو آویس بات ہے مینجر ہے بچے ارے کل کو آپ بڑے لوگ بن جاؤ گے اور فیکٹری کا مینجر بن گئے تو کیا فیکٹری میں بیٹھ ہوگے ارے فیکٹری میں مشین ہوتا ہے مشین پر تھوڑے بیٹھ ہوگے بیٹھنا تو ہمارا آفیس کے اندر ہی ہوگا اور بیٹھنے سے آئیٹم کا کلاسیفیکیشن نہیں ہوتا ہم تو پتا نہیں کہاں 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 کیسے کیسے بیٹھتے ہیں تو کہاں کہاں آئیٹم کو ٹرانسفر کروگے یعنی کہ جب بھی آئیٹم کا اپورٹن نہیں ہوتا اس لئے بچے کیونکہ سروس آپ کا فیکٹری کا ہے آپ ٹریڈنگ کاؤن میں اگر وہ گوڈاؤن کا ہوتا مینجر وہ شوروم کا چاہے آفیس کا تو پھر میں کیا کرتا پروفیٹ لوسے کاؤن میں آئی بات سمجھ میں صد ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے لیکن سر ہمارا انسر صحیح تھا ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے آپ خوشی مناؤ اگر صحیح تھا تو لیکن میں اب اس سے دور نکلنا چاہتا ہوں مجھے اور بھی کچھ آج پتہ نہیں مجھے بھوک لگی میرے بچے آج میرے بھوک اتنی تیج ہو چکی ہے کہ میں آپ کو اس چپٹر میں آنے والے ساری پرشانیاں میں آپ کو سمجھا کے اپنی بھوک کو ختم کرنا چاہتا ہوں تو بچے ایک جگہ اور پرشان ہوتے آپ وہ پرشانی کیا ہے میرے ساتھ سننا دھیان سے میں کیا بتا رہا ہوں تب ہی آپ کا concept proper طریقے سے clear ہوگا جب سنو دھیان سے کیا میں کچھ بتا رہا ہوں آپ دیکھو یہ جو چپٹر شروع ہوتا ہے نا فانل اکاؤنٹ تو اس چپٹر کے شروعات میں آپ کو کیا ہوگا exam میں trial balance دیا رہے گا لکھیں میرے ساتھ نئے پیج کے ساتھ پر بچے trial balance دیا رہے گا بہت دھیان سے میری بات سننا دو تین باتیں آپ کو سمجھاؤں گا concepts کو بہت اچھی طریقے clear ہونے کے لئے تو آپ کو میرے ساتھ چلنا ہے ابھی دیماغ میں آپ کا if or نہیں آنا چاہیے کہتے ہیں کہ جب یہ چپٹر کا شروعات ہوگا exam میں جب کوشن آپ کے پاس آئے گا تو بر بچے کوشن میں آپ کو trial balance دیا ہوا رہے گا یہ لوگ trial balance آپ کا آپ میرے ساتھ بنائیں گے آپ کے register کا جو half page ہوگا half page سے بھی تھوڑا سا کم آپ اس میں trial balance بنائیں آپ half page سے بھی تھوڑا سا کم اور آپ جانتے ہیں کہ trial balance دکھتے ہیں ہم لوگ age on age on 31st December 2018 31st December 2018 کو trial balance بنا رہے ہیں مطلب سال کے end میں اس trial balance میں آپ جانتے ہیں کہ دو column ہوتا ہے ایک آپ کا debit کا اور ایک آپ کا create کا میری بات دھیان سننا میں کیا بتا رہا آپ کو exam میں جب کوشن کے شروعات ہوگی اس chapter میں تو آپ کو ایک trial balance دیا ہوا رہے گا اور اسی trial balance سے کہے گا بنا دو trading count profit loss balance sheet تو پہلے trial balance میں جو items آتے ہیں جو ہم ان کو سمجھتے ہیں ان کو سمجھتے جتنے سارے items ہوتے ہیں ان کو ہم 5 part میں divide کرتے ہیں اسی میں کیا میں نے پورے accountancy میں جتنے سارے chapter آپ کو سمجھایا ہے یا جو آگے سمجھاؤں گا اس میں سارے items میں 5 ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں جی لکھی میرے ساتھ ایک آپ کا assets ایک آپ capital ایک ہماری یہاں پہ livetage ہوتے ایک آپ کا expenses اور ایک آپ revenue یہ 5 نام ہوتے ہیں accountancy میں 5 کے سوائے کوئی چھٹا نام ہوتا ہی نہیں تو مرے بچے یہ پانچ نام یہاں پہ ہوں گے میں کچھ اور لکھ رہا ہوں یہ دیکھو آپ جان تو اس بات کو ہمارے assets ہوتے ہمیشہ debit میں ہوتے capital ہمیشہ آپ کریٹ میں ہوگا liability ہمیشہ کریٹ میں ہوگا expense debit balance ہوتا revenue یہ تو سبھی جگہ ہوتا مرے بچے assets اور expense کا ہمیشہ آپ جو laser account بنائے ہو وہاں بھی دیکھا تھا آپ نے لیجر account میں بھی assets اور expense debit balance ہوتا ہے جب اس کا opening balance دیتے تم کیا بولتے two balance ویڈی اور ہمارے capital है levity اور revenue ہوتا ہے جان تو اس بات کو سر ہاں سر مجھے کچھ اور بھی سمجھانا ہے آج آپ سوچ رہو سر trial ویلنس کیوں سکھا رہے نہیں سکھا رہا مجھے trial ویلنس نہیں سکھانا trial ویلنس کے اندر میں جو items ہوتے ہیں ان کا use ہمارے final account میں مجھے سمجھانا ہے ایک بات تو آپ جان ہی گئے ہوں گے جتنے بھی expenses اور revenue ہمارے ہیں وہ ہمارا یا تو trading اکاؤنٹ میں آئے گا یا profit loss اکاؤنٹ میں آئے گا اگر وہ ڈیریکٹ ہے تو trading میں اگر انڈریکٹ تو profit loss یہ بات آپ سمجھ چکے ہیں جو ہمارے assets ہیں capital ability میں بیلنس شیٹ میں یہ بھی آپ جانتے میں پہلے آپ کو سٹارٹنگ بتایا تھا ایک آج میں وہ بات نہیں کرنا چاہتا کچھ اور بات ہے اچھی بات ہے جو آپ کے دیماغ میں سٹرائک ہونی چاہیے جیرا سنو دھیان سے کیا آج کے بعد کوئی باہر کا انسان کوئی بھی انسان جو آپ سے ملے گا اور اگر مالو وہ انسان کہتا ہے کہ بتاؤ ٹرائل ویل کے اندر میں یہ جو assets ہے یہ جو capital ہے یہ جو liability ہے یہ اپنے بارے میں کیا بتاتے ہیں دھیان سننا ابھی آپ کے دیماغ میں کوئی answer نہ ہے بس میرے بات سنو میں کیا بول لاؤ اگر کوئی آج کے بات آپ سے پوچھے کہ ٹرائل balance کے اندر میں assets capital اور liabilities اپنے بارے میں کیا بتاتے ہیں تو میرے بچھے آپ کہنا یہ تینوں کہتے ہیں اپنے بارے میں balance age at the end of year لکھی میرے ساتھ at the end of year جب بھی ٹرائل balance میں ان کو پڑھا جائے گا یہ دیکھو یہ دیکھو assets آپ کا end میں کتنا ہے capital آپ کا end میں کتنا ہے liability آپ کا end میں کتنا ہے ان کو ہمیشہ بولتے end میں کتنا ہے لیکن میرے بچھے یہ جو ہمارے expense income ہوتے ہیں expense revenue expense income جو بھی کہہ دو یہ tral balance میں end کی بات نہیں کرتے یہ کہتے ہیں اپنے بارے میں ہم دونوں during the year کتنے میں دکھا دوں گا لیکن بچے آج کی class میں ایک شب جو میں آپ کو دے رہا ہوں نا وہ ہیرے کے برابر ہے اور یہ ہیرے جو ہیں آپ کے شریر میں لگے جا رہے ہیں آپ اپنے پاپا ممی کو کہہ دی پاپا ممی آج تو ہمارے شریر میں اتنے سارے ہیرے چھپکائے ہیں کہ میں اتنا امول ہو چکا ہوں کہ میں کیا بتاؤ ہماری قیمت مارکٹ پہ بڑھنے والی ہے بڑھنے والی ہے تو پتھا میں کیا بول رہا ہوں اگر دنیا والے پوچھتے ہیں کیا بتاؤ assets capital liability trial balance میں کیا بتاتے ہیں تو بولنا کہ end میں وہ کتنے ہے لیکن expense اور revenue جو ہے نا وہ end نہیں پورے سال میں کتنا ہوا کیونکہ expense پورے ورش میں ہوتا ہے revenue پورے ورش میں ہوتا نہیں سمجھ میں آیا نہیں سمجھ میں آیا سکھ پوری بات نہیں سمجھ میں آئی کوئی بات نہیں میں کچھ اور لکھ رہا ہوں میں لکھوں گا آپ نہیں لکھ جیسے کی آپ کوئی بیلڈنگ جیسے کی آپ کا cash ہو گیا جیسے کی آپ کا data ہو گیا بہت سارے assets ہوتے ہیں بہت سارے میں ہیں ان کا مالنکہ دے دی تا ہوں مالنو یہ ٹو لیکس کا ہے آپ کو نہیں لکھنا مہم بار بار کہہ رہا ہوں میں لکھنا ہوں یہ مالنو ٹری لیکس کا مالن ہے کچھ مالنو آپ کا ون لیک آماؤونٹ ہے کی مالنو آپ کا ون لیک اماắc Batterım مالک 1 لیک آنڈ ڈے ایسی دماغ سے لیکھ رہا ہوں میں کچھ ExpoEeniس کے بھی نام آپ کو دینا چاہتا ہوں جیسے ki مالنو رینت آپ کا ہو گیا جیسے ki آپ کا یہاں پہچی سیلڈی ہو گیا جیسے کی آپ کا یہاں پہ بیڈٹس ہو گیا بہت سارے نام ہوتے ہیں بیڈٹس جانتے ہو نا کچھ پیسے ڈوب گئے ہمارے رینڈ مالو کہتا ہے کہ فورٹی تھاؤزن ہے سیلڈی کہتا ہے کہ سکسٹی تھاؤزن ہے اور بیڈٹس کہتا ہے کہ تین تھاؤزن کا مانٹ ہے سنو سنو دھیان سے نظر بلکل یہاں ہوگا دھیان آپ کا یہاں پہ ہوگا بھول جاؤ کہ دنیا میں کوئی اور انسان ہے بس میں ہوں اور آپ ہو بچے اور تیسرا کوئی ہے نہیں پورے دنیا میں سچ بتا رہا ہوں دیکھو نا میں کچھ بول رہا ہوں دیکھو نا میں کچھ بول رہا ہوں دیکھو میں اس کو کیسے پڑھوں گا دیکھو میں کیسے پڑھوں گا میں پڑھوں گا ٹرائل ویلس کے اندر میں میں بات کر رہا ہوں ٹرائل ویلس کے اندر میں جو سال کے اند میں بنتا ہے پتہ ہی بات نہ سب کے بیلنسیاں لکھے جاتے ہیں ٹرائل ویلس میں کہتا ہے مشین اند میں کتنا ہے دو لاک اند میں کتنا ہے دو لاک بیلڈنگ اند میں کتنا ہے تین لاک کیش اند میں ک میں نے ان کی بات کرتا ہے لیکن میرے بچے ہے رینڈ جو ہے نا وہ ان کی بات نہیں کرتا کیوں بھائیں گے رینڈ ہم نے پورے سال میں کتنا پ esfใ loving dot com پورے سال میں کتنا پہ کیا tum golden salary ہمارا پورے سال میں کتنا ہوا جب اسระilah منو کو ہم بات کرتے ہیں تو پورے سال میں کتنا بھائیں کیوں کہ پورے ورش ہوتے میری بچے تو پورے ورش میں کتنا وہ بتایا جاتا ہے لیکن یہ تو آپ کا اینڈ میں کتنا بچا ہوا ہے ان کی باتیں کرتے ہیں ٹھیک ہے نا سر ہاں سر ہاں ایک باہ بتاؤ نا آپ سے پوچھتا ہوں آپ سے پوچھتا ہوں یہ دیکھو یہ ہمارا ایک بیلنشیٹ ہے یہ ہمارا ایک بیلنشیٹ ہے آپ کو لکھنا نہیں میری بات سننا ہے میں یہاں سے کچھ نکالوں جب آپ بتاؤ ٹرائل ویلس میں ڈیٹر ہمارے کتنے کے ہیں ڈیڑھ لاکھ روپے کے دیکھ رہا آپ یہاں پہ آپ دیکھو ڈیٹرز جو ہمارے پاس ہیں نا بچھے ٹرائل ویلس میں وہ ڈیڑھ لاکھ روپے کے ون لیک فپٹی تھاؤجن کے ون فپٹی کے اچھا بتاؤ پورے ورش میں بیڈٹس کتنا ہو گیا تین تھاؤجن دیکھ رو بیڈٹس مطلب جو ڈیٹرز ڈوب گئے مجھے اتنا بتاؤ یہ تین تھاؤجن جو بیڈٹس ہو گیا وہ اس میں سے کیا کیا جائے گا سر منس کیا جائے گا تو مجھے بچھے میں یہاں پہ کیا کروں گا یہ تین تھاؤجن جو آپ کا بیڈٹس ہوا نا میں اس کو منس کروں گا کیونکہ بیڈٹس ڈیٹرز میں تیسی تو ڈوب گیا آپ کا کتنا تین تھاؤجن تو بتاؤ جنا ڈیٹرز باہر میں کتنا جائے گا ون لیک فورٹی تھاؤجن ایک لاکھ چالیس جار روپے ون فورٹی کا ماؤنٹ آپ کا ایک چالیس کا ماؤنٹ بتاؤ نا ہم نے گلت کیا کیا سہی کیا سر آپ نے بلکل صحیح کیا بلکل صحیح سر کیونکہ ڈیٹرز آپ کے پاس ڈیڑھ لاکھ روپے کے ہیں تین تھاؤجن کا بیڈٹس ہو گیا ڈوب گیا تو میں نے سر کے کتنا بچ گیا ون فورٹی بیلن شیٹ میں ڈیٹرز ون فورٹی دکھا جائے گا میرے بچے آپ کہہ رہو کہ سر آپ نے بلکل صحیح کام کیا ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ میں نے گلت کام کیا ہے میں نے ٹھیک کام نہیں کیا میرے بچے میں نے بہت بڑا پاپ کر دیا یہ جو ہم نے بیلن شیٹ بنایا ہے اور بیلن شیٹ میں جو ون فورٹی لکھانا یہ گلت اینسر ہے کیونکہ آپ نے میری بات کو دھیان سے سنا ہی نہیں کاش آپ میری بات کو دھیان سے سنے رہتے کاش آپ اس بات کو مانے رہتے کہ دنیا میں کوئی نہیں ہے میں اور آپ میں اور کوئی نہیں ہے تو بات آپ شاید ٹھیک سے سمجھے رہتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں میرے بچے دھیان سننا دیکھو یہاں پہ کیا ہے سنو میری بات ہم نے کہا تھا کہ جو ہمارے ایسٹس ہیں مطلب ڈیٹرز وہ ایٹ ڈہ 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 ڈے ڈہ ڈ закول домой سال کے ڈ میں پر بچے سال کے ڈ کا مطلب ہو گیا یہ جو بیلنس آپ کا ہے وہ ایک اتیس ڈسمبر دو آجر آٹھارا کا ہے سال کے ڈ میں اور یہ ہم نے کہا تھا کہ جو بیلنس آپ کا ہوا ہے یہ آپ کا ہوا ہے دیورنگ دیئر یعنی کہ سال کے بیچ میں دیورنگ دیئر مطلب سال کے بیچ میں مجھے سب اتنا بتاؤ مجھے سب اتنا بتاؤ کہ جو انڈ کا بیلنس آپ نے ڈیٹرز کا لکھا ہے جو انڈ کا بیلنس آپ نے ڈیٹرز کا لکھا ہے کیا انڈ کا بیلنس نکالتے سمیں سال کے بیچ میں جو بھی کچھ ہوا میرے بچے کیا وہ already منس نہیں ہو چکا ہوگا بولو بولو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ انڈ کا جو بیلنس کہتا ہے کہ انڈ میں ڈیٹرز ڈیڑھ لاکھ روپے کا ہے کیا انڈ کا بیلنس نکالتے سمیں سال کے بیچ میں جو دس جار پہ ڈوب گئے ہیں کیا وہ already منس نہیں ہو چکا ہوگا سر ہو چکا ہوگا سر کیونکہ یہ بیلنس آپ کا انڈ کا ہے سال کے بیچ میں ہم نے کچھ کریڈ پہ گوٹس بیچا ہو گیا تو ڈیٹرز میں ایڈ ہو گئے ہوں گے کچھ collection ہوا ہوگا ڈیٹرز میں منس ہو چکا ہوگا کچھ badds ہو گیا کچھ discount ہو گیا جو بھی کچھ سال کے بیچ میں ہوا ان سب کو پلس منس کرنے کے بعد یہ انڈ کا میرا بیلنس ہے میرے بچے اور کیونکہ یہ سب کچھ پلس منس کرنے کے بعد انڈ کا بیلنس ہے اس کا مطلب اس کا منس یہ مطلب یہ تین تھاؤزن دوبارہ یہاں سے منس نہیں کیا جائے گا یہ ڈیٹرز جو آپ کہنا وہ انڈ کے ہے تو انڈ میں جو ہے ویم بیلنس شیٹ میں دکھائیں گے ہم دوبارہ کیوں منس کریں گے میں اس بات کو اگر اور آپ کے انڈیس میں لے کر آؤں سمجھانے کے لیے تو یہ دیکھو آپ نے رینڈ چالیس در پہ پے کیا سال کی بیچ میں تو جو 40,000 آپ نے پے کیا ہوگا اس کو منس کرنے کے بعد ہی کیش آپ کا ون لیک بچا ہوا ہے آپ نے سیلی سکسٹی پے کیا وہ بھی منس کرنے کے بعد ون لیک بچا ہوا ہے ہم کیش میں سے دوبارہ تھوڑے اس کو منس کریں گے یہ تو سال کی بیچ میں ہوا تھا وہ تو ہم پے کر چکے منس ہو چکا ہے تب ہی تو ہمیں بتایا جاتا ہے اور میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ آپ سے بھی یہ دھانکنا کہ جتنے بھی ایسٹس کیپٹل آلیٹی ہیں ان کو ڈریکٹلی یا بیلنس شیٹ کے اندر لے کر آ جاؤ اور جو ہمارے ایکسپینس ریوینو ہے نا وہ ہمارے ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں یا پروفیٹ لوس میں جائیں گے ان کو ہم دوبارہ اس میں سے منس نہیں کریں گے نہیں کریں گے اور نہیں کریں گے کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں چلائے جا رہا ہوں میرا گلا جو ہے گلا آنکھ اور پتہ نہیں کیا کیا سب خراب ہو رہا بچے میں جب کلاس پڑھاتا ہوں نا تو میں لگتا ہے کہ میری پوری انرچی پتہ نہیں کہاں کہاں سے آ کر آپ کے بیچ میں آ جاتی ہے اور لگتا ہے کہ بس میں آپ کو بولوں آپ کی آنکھوں میں دیکھوں آپ کو بتاؤں لیکن مجھے سمجھ بنیارا کہ آپ بھی یہ بات سمجھ رہے ہو نا آپ کی بھی تو آنکھیں مجھ سے مل رہی ہیں بات سمجھ رہے ہو میں کیا بولنا ہوں یہ جتنے بھی ایسیٹ سے وہ اینڈ میں ہے میرے بچے اینڈ کا بیلنس نکالتے سمجھ جو بھی کچھ سال کے بیچ میں ہوتا ہے وہ آلیڈی پلس مینس ہو جاتے ہیں ہم دوبارہ پلس مینس نہیں کرتے اس لئے یہ جو ایسیٹ سکیپٹل آبیلیٹی ہے ان کو آپ بیلنس شیٹ میں دکھا دینا اور جو ایکسپینس ریونیو ہے وہ آپ کا ٹریڈنگ یا پروفیٹ دوبارہ پلس مینس نہیں کیا جائے گا یہاں تک یہاں تک بات سر ہاں لیکن ایک بات اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ میری بات دھان سننا ابھی آپ چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچے جو بات آپ بتانے والا ہونا بچے وہ آپ کو تھوڑا سا شوکنگ لگے گا لیکن جب آپ کسی کمپنی میں کام کرنے جاؤ گے کسی فرم میں کام کرنے جاؤ گے تو بات جو میں کہہ رہا ہوں اس کی سچائی آپ کو نجر آ جائے گی وہ کون سی بات ہے میں آپ کے لیبل میں آ کے آپ کے مطابق سمجھاتا ہوں میں ریپیٹ کر رہا ہوں میں آپ کے لیبل میں آ کے آپ کے مطابق سمجھا رہا ہوں بس دماغ کو شانت رکھنا ابھی آپ کو زیادہ سمارٹ نہ سمجھنا کہنا تو ہم تو سب کو جان چکے ابھی کچھ میں نہیں جانے بچے اتنی گہرائیاں ہیں اس چپٹر کے اندر میں اتنی گہرائیاں ہیں کہ جب تک ان گہرائیوں میں ہم نہیں ڈوب جائیں گے تب تک چپٹر میں مجھا نہیں آنے والا ہے آؤ جوڑا میں آپ کو کچھ اور گہرائی میں لے کر آؤں میں آپ کو سمجھاؤں میں اس کو ہٹاتا ہوں اور میں کچھ آپ کو دکھاتا ہوں سر ہم لکھے اس کو نہ 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 کچھ نہیں لکھنا میں نے کہا تھا جب لکھنا ہوگا میں خود بول دوں گا میں پہلے اس کو تھوڑا صاف کر لو اور اس کو ویسے ہی لے کر آجاؤں جیسے پہلے تھا آپ کا یہ یہ لیجئے یہ رہا ہمارا ہے ٹھیک ہے نا یہ ہم نے کام پورا کیا اب میری بات سرو جیسے جیسے بولوں گا ویسے ویسے ایمیجن کرو گے اور اگلی بات کو اب اس چپٹر سے لنک کرو گے جیسے جیسے بولوں گا اتنا ہی سوچنا ہے زیادہ بھی نہیں کم بھی نہیں جیسے سوچو میں نا آپ کو یہ لو یہ میں نے آپ کو بنا دیا یہ آپ ہو میرے بچے آپ ہو ایک اکاؤنٹ اس کمپنی کے جس کا نام ہے ٹاٹا لیمٹیڈ ٹاٹا کا نام تو سنا ہی ہوگا ٹاٹا لیمٹیڈ سر ہاں سر اب تو ٹاٹا لیمٹیڈ میں کیا اتنے ہی لیجر اکاؤنٹ کھلتے ہیں کیا کیا آٹھ دس نام ہی ہوتے ہیں کیا نہیں سر لاکھوں نام ہوتے ان کے بک میں لاکھوں لوگوں سے ڈیلنگ ہو رہا ہے لاکھوں طریقے کے ایسٹ سے لاکھوں طریقے کے ایکسپن سے وہ بہت سرے لیجر اکاؤنٹ کھلتے ہیں ٹھیک ہے مجھے بتاؤ اگر مان لو میں ٹاٹا کمپنی کا آپ کو بنا دوں اکاؤنٹ اور پورے سال گجرنے کے بعد 31 دسمبر 2018 31 دسمبر 2018 پر پچھے 31 دسمبر 2018 کو میں آپ کو کہوں کہ کام کرو جی ٹاٹا کمپنی کا آپ بناو فائنل اکاؤنٹ فائنل اکاؤنٹ تو پتھا آپ کیا کروگے آپ 31 تاری کو اور 31 تاری کے بھی شام کو میرے بچے شام کو ایونگ میں کیوں کیونکہ بیجنس 31 تاری کو بھی کیا گیا ہوگا تو 31 تاری کے شام تک بیجنس ہو جانے کے بعد جتنے بھی ٹاٹا کمپنی کے لیجر اکاؤنٹ ہیں وہ لاکھو لیجر اکاؤنٹ بس سوچ دے چلنا ان سارے لیجر کو کلوز کروگے ان کا بیلنس نکال ہوگے اور اس بیلنس نکال نکال نے کے بعد پھر ہم کیا کریں گے ہم بنائیں گے ٹرال بیلنس اور ٹرال بیلنس میں وہ لاکھو لیجر کا بیلنس لے کر آئیں گے ٹرال ہو رہا چیک ہو رہا کہیں گلتی تو نہیں گلتیاں نکلیں گی گلتیاں کچھ نہ کچھ تو گلتیاں نکلیں گی ان گلتیوں کو ریکٹی فائی کر نا ریکٹی فائی کرنے چیک ہو رہا گلتی اکاؤن پروفیٹ لوس بیلنس شیٹ کیش لوس فن پتہ نہیں کیا بنتا ہے بہت سار چیز یہاں پہ نکل کے آتے بچے جو آپ کو بنانا پڑے گا سب اتنا بتاؤ کہ 31 دسمبر کی شام کو شام کو اگر آپ کو کہا جائے کہ لاکھو لیجر کو کلوز کرو ان ریکٹیفائی کرو پھر ٹریڈنگ پروفیٹ پتہ نہیں کیا کیا اتنے سارے کام آپ ایک دن میں کر لوگ کیا اور ایک دن میں بچہ 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 سب دو تین سے تین گھنٹے کیونکہ پانچ بچہ دک بجنس ہوا کر لوگ کیا نہیں یہ تو کام نہیں ہو پائے گا ہم ہم بھگوان تھو رہی ہیں کہ ایک دن میں اتنے سارے کام ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوتا ہے پتہ ریال لائف میں کیا ہوتا بچہ میں بات ریال لائف کی کر رہا ہوں تو ریال لائف میں کیا ہوتا دھاندنا آپ اگر تھوڑے سمارٹ ہو تو ٹری ویلس بچے وہ کبھی بھی آپ 31 ڈیسمبر کو نہیں بنا ہوگی ٹری ویلس جو ہوتا ہے جو سارے کاؤنس کی کلوجنگ کرنا یہاں پلے کہ آنا وہ 31 ڈاری کو نہیں کرتے آپ کیا کرتے ہو یہ کام آج سے ایک دو دن پہلے ہی ختم کر دیتے ہو ٹری ویلس بنانے بہت سارے کام کر مان لو آپ نے کیا کیا یہ ٹری ڈیس تاری کو کلوج کر دیا مان لو تیس تاری آپ کو نہیں لکھ رہا بس میری بات سننا ہے تیس ڈیسمبر 2018 کو کیا کیا جی آپ نے ٹری بیلس کلوج کر دیا ہم لکھتے 31 تاری ہی ہیں بٹ تاری کو کلوج کر دیا اگر ہم نے تیس تاری کو کلوج کیا ہوگا میری بچے تو ہمارے assets ہیں capital اور li لابلیٹی سارے 30 دسمبر تک کی بات کر رہے کیونکہ 30 تاری کو کلوج ہو چکا اور ہمارے revenue expense وہ بھی 30 دسمبر تک ہی ہوں گے اگر 29 کو کلوج کر دیا 29 کو 29 تک ہو جائیں گے اگر 30 کو کلوج کیا تو 30 تک ہو جائیں گے جب تک کلوج کرو تب تک ہو جاتا یہی کام ہوتا ہے نا بولو نا یہی ہوتا سر سنو میری بار اگر آپ نے 30 تاری کو کلوج کر دیا تو ٹھیک ہے ٹرائل بانانا ہے جو آپ کو profit loss بنانا ہے جو آپ کو balance بنانا ہے یہ آپ کی مرضی نہیں چلتی کہ 30 تک کے figure سے بنانا پڑے گا مجھے یہ بتاؤ کہ اب تو یہاں ساری بات 30 تک کی ہیں اور جو ہمیں یہ accounts بنانا ہے وہ 31 تک figure سے بنانا ہے تو باقی ایک دن جو آپ کا business چلا 30 تاری کے بعد اس کا کیا ہوگا کیا 31 تاری کو business نہ کریں کیا کیونکہ ہم نے trail bills کو 30 تاری کو close کر دیا تو 31 تاری کو business نہ کریں کیا ایسا نہیں ہوتا business تو ہوگا بچے کیونکہ ایک دن business بند ہوگیا تو پتہ نہیں ٹاٹا کو کتنے گلوس ہو جاتا ہے وہ business کیونکہ کرے گا اب دیکھو ایک عجیب سی ویڈمبنا یہاں پہ آگئی ویڈمبنا کہ یہاں پہ ساری بات 30 تک کی ہیں اور فائنل کاؤنٹ ہمیں 31 تک کے فگر سے بنانا ہے تو ایک دن میں ہوئے transaction کا کیا ہوگا جو ٹرائیویلس بننے کے بعد آپ کا ہوا تھا میرے بچے وہ ٹرائیویلس کلوج ہونے کے بات جو بھی کچھ ہوا ہوگا وہ ساری بات examiner آپ کو کوشن میں adjustments کے اندر آپ کو بتاتا ہے 31 تاری کو مطلب ٹرائیویلس بننے کے بعد جو بھی کچھ ہوا ہوگا وہ ساری بات آپ کو یہاں پہ adjustment بتاتا ہے اب بتاؤ 31 تاری کو کیا کیا ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی آپ تیار رہنا کچھ پرچیج ہوا ہوگا کچھ سیل ہوا ہوگا کچھ rent پی کیا ہوگا کچھ پیمن کرنا بکا یا ہوگا کچھ بھی 31 تاری کو ان سے دوبارہ پیسہ مانگنے گئے میری بات سننا یہ ڈیٹرز آپ کا 30 تاری کے ہے 31 تاری کو میں ان سے دوبارہ پیسہ مانگنے گیا اور کہتا ہے کوشن کی پھر سے کچھ پیسہ ڈوب گیا مطلب ٹرائیل ویلز بننے کے بعد پھر سے کچھ پیسہ ڈوب گیا اور مانگنے اماؤنٹ آپ 4,000 ایسے دیماغ سے فگر نکال لاؤں آپ کو بتانے کے لئے اگر مانگنے 4,000 روپے پھر سے آپ ڈوب گیا اب میں جب بیل شیٹ بناؤں گا جب بیل شیٹ بناؤں گا دیکھو دہان سننا میں کیا بولوں گا ہمارے ڈیٹرز کتنے کے ہیں 1,500 روپے کے ڈیٹرز جو ہمارے 1,500 کے ڈیٹرز یہ تو مینس ہو چکا ہے اس کے بعد 4,000 روپے گیا یاد دکھنا نیچے میں جو آ رہا ہے یعنی کہ ٹیٹرز بننے کے باد پھر سے 4,000 روپے گیا مجھے کیا کرنا ہوگا اس 1,500 روپے میں سے 4,000 کو منس کرنا پڑے گا اور ڈیٹرز بتانا ہوگا 1,46 ڈیٹرز sense ہے کیونکہ 1,500 روپے 30 تاریخو تھے 31 تاریخو چارجر روپے اور ڈوب گیا تو ڈوبنے کے باد اب ڈیٹرز سال کے end میں یعنی کہ 31 تاریخ کتنے کے 146 کے 146 ریکارڈ کیا جا ہم اس پہ چرچہ بھی کریں گے بہت سارے کوشن کرنا ہے اس میں میں اس کے باد کروں گا جب میں پروفیٹ لوس بناؤں گا جب پروفیٹ لوس جہاں پہ ڈیٹرز ہم خرچ دکھاتے ایج انڈریک تو پتہ میں کیا بولوں گا کہ دیکھو جی دس ہزار روپے دوب گیا تھا کب تک تیس تاریخ تک اور اس کے بعد اور کتنا دوب گیا چار تو ٹوٹل کتنا ہو گیا 14,000 کا شاید آپ نے پڑھا ہوگا یا میرے سک پڑھیں گے کی ایڈجیسمنٹ میں آنے والی چیزے دو جگہ ریکارڈ ہوتی میرے بچے کوئی رٹی فکیشن نہیں ہے جس کی entry ہی پاس نہیں ہوئے اس کی entry تو کرنا پڑے گا اپنے ڈیٹرز کو کم کر کے اپنے loss کو دکھانا ہوگا خرچے کو دکھانا ہوگا بیٹرز کو دکھانا ہوگا وہی تو کام کیا تو مرے بچے آپ دھان رکھنا جتنی باتیں adjustment میں آئیں گی وہ باتیں جو ہوں گی adjustment میں آنے والی وہ آپ کا دو جگہ record ہوگا لیکن ہونے کا region کیا میں نے آپ کو بتا دیا کوئی رٹا فکیشن یہاں پر نہیں ایک سوال اپ دماغ میں اٹھ گیا ایک سوال اٹھ گیا کہ بتاؤ کی کی adjustment میں جو باتیں آئیں گی وہ تیس تاریخ کے بعد مطلب ٹریلی گل سکلوز کرنے کے بات جو باتیں ہوں گی وہ ہی آئیں گی سب کیا نہیں بچ نہیں یہاں پہ کچھ بھی آ سکتا ہے کچھ بھی ان میں سے ہو سکتا کچھ گلتیاں نکل کے آئی ہوں گی پورے ورش کو اس لیول پہ نہیں جانا اب ہی سمجھ رہے کہ ٹریل بیلس آخر کیا چیز ہمیں ہمیشہ ہمیشہ بچے بچے میں بس تھوڑی سی بات آپ کو بتائی ہے آپ کو دھانک ٹریل بیلس میں کیا ہوگا ہمیشہ 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 انڈ کی بات کرتے ہیں کیونکہ یہ انڈ میں ہے اور یہ دیور دیور ہے یہ آرڈی اس میں پلس منس ہو چکے ہم دوبارہ پلس منس نہیں کریں گے لیکن ایک بات جو ہمیں گہرائی میں آتے ہوئے پتا چلا کہ ٹریل بلس جنرلی کچھ دن پہلے کلوز ہو جاتا ہے اس لئے بات آتی ہیں ہم جو بنائیں گے تو بات کو کنفیڈر کریں گے کیونکہ ابھی ان کا نئی ہوا ہے ان کو کام کریں گے تو یہ باتیں میں نے آپ کو سمجھا دی اپلے جس کی کوپی کر لے اب میرے بچے ہم کوئی بھی کوشن کرنے کے لئے تیار لیکن آج ہمیں کام کرنا ہوگا آج کام کرنا ہوگا آج ہم نے کیا کیا آج ہم نے سب آپ کو بتایا ہے کہ آپ کا trading count profit loss balance sheet classification of items کیسے ہوتے direct کیا ہوتا indirect جو normal ہو کام جو abnormal ہو جائے گا profit loss account میں اگر خرچیں indirect ہیں تو profit loss میں جائیں بہت proper طریقے سے ایک ایک item کام کلا سب بکیشن دکھایا جو نام ابھی یوج ہوں گے وہ تو ہم کوشن میں دیکھ لیں بہت فارے نام آئیں گ دیکھ لیں کچھ چندہ نہیں کرنا آج ہم سمجھ رہے دے کون سب کیا ہوتا ہے ہم نے آپ کو ڈکھ آیا اور ڈکھ آئی آج کلاس میں یہ پہ روکوں گا اگلی کلاس میں جب میں آپ کے ساتھ ملوں گا تو میں آپ کو جو آئیٹم جو ہوتے نا ٹرائل میں ٹرائل کے کے باہر کا ان کا کھیل ہم فائل کون میں کیسے کھیلیں گے اس میں بہت مجھا دینے والا ہوں بس اگلی کلاس میں ملیں گے لیکن پلیج آپ سے ریکویسٹ ہے یہاں تک ساری بات کو روپر طریقے سے ریویجن کرنے کے بات چلیے آج کلاس کو میں ہی ہے مجھے شکریہ مجھے مجھے روپر کیسے روپر روپر مجھے روپر